بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ها ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثيرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ای حب احدكم ان يأكل لحم اخیه ميتا فكرهتموه واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم یا ایها الناس انا خلقناكم من ذکر وانسا انا خلقناكم من ذکر وانسا وجعلناكم شعوبا واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر امنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہ کے مدد سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے ارشاد ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور رسول اللہ کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پریس کرو بعضی گمان گناہ ہوتے ہیں تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کا غیبت نہ کرے کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بائی کا گوشت کا نہ پسند کرے گا دیکھو تم خود اس سے گن کاتے ہو اللہ سے ڈرو اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہو ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پریزگار اور تقویدار ہے یقیناً اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ذات ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ جی لیو اپلیکیشن آج کے لیے ان محاضر در حقین اسمبلی نے رخصت کے لیے درخواست ارسال کی ہیں جناب محمد اقبال وزیر ایم پی اے آج کے لیے جناب مشتاق احمد غنی صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب سردار شاہ جان یوسف صاحب ایم پی اے آج کے لیے محترمہ آسمہ عالم صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب عبدالقبیر خان ایم پی اے آج کے لیے جناب فتح الملک ناصر صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب زائر خان ایم پی اے آج کے لیے جناب منیر حسین صاحب ایم پی اے آج کے لیے جناب احسان اللہ خان ایم پی اے آج کے لیے کل جنر اکین اسمبلی نے گزشتہ کل دس نو بیس سو چوبیس کو رسوط کے لیے جو درخواستیں ارسال کی تھی جناب علی شاہ ایم پی اے ایک یوم جناب احمد کنڈی صاحب ایم پی اے ایک یوم جناب احسان اللہ خان ایم پی اے ایک یوم جناب نصار باز خان ایم پی اے ایک یوم جناب لائق محمد خان ایم پی اے ایک یوم جناب عشان انام اللہ خان ایم پی اے چار یوم دستہ تیرہ جناب علی عادی ایم پی اے چار یوم دستہ تیرہ سپٹیمبر بیس سو چوبیس مخدوم زادہ محمد آفتاب ایدر ایم پی اے دو یوم دس اور گیارہ جناب سلطان روم خان ایم پی اے ایک یوم is it the desire of the house that the leave may be granted i is ever the leave is granted میں محترمہ نکت اور اگزی صاحبہ ایکس ایم پی اے ہماری بڑی بین کو آہ آہ اسامت پہ خوش آمدہت کہتا ہوں اور گیلری میں بیٹھے ہوئے جو یوتھ کے جوان ہیں آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس ہاؤس کی کاروائی کو دیکھ سکیں آپ نے ڈسیبلن کا مظاہرہ رکھنا ہے آپ نے جب بارکین اسمبلی یہاں گفتگو کر رہے ہوں تو آپ نے کوئی ریسپانس نہیں کرنا ہے آپ نے سننا ہے یہ جو منتخب نمائندے ہیں یہ آپ کی تعلیم کے لیے بھی ہے کہ کل کو آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے انہی کرسیوں پہ آگے بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں آج اس سسٹم کو دیکھیں اس کو سمجھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ بہتر پروفارمس دے سکیں تو میں تو کو رکھتا ہوں کہ آپ ڈسیبلن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے سکون سے اپنے جو منتخبہ رکین ان کو سنیں گے کل کا یہ جنڈہ ہے جی جو ڈسکیشن ہو رہی تھی وہی کانٹینیوڈ ہے تو شفی اللہ خان موجود ہے جناب شفی اللہ خان بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب آج یہ گہم اور سیرس ٹاپک پر بحث ہو رہی ہے آپ نے مجھے اس میں حصہ لینے کا موقع دے کر میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جناب سپیکر ملک میں افراد اپری ہے مایوسی ہے بیچینی ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے کارخانے بند پڑے ہیں معاشی بہران ہے سیاسی بہران ہے جی ڈی پی گروت سیکس پوینٹ ٹو سے گر کر مائنس ٹو پیٹکا ہوا ہے ملک آسلی وزی ریزم پرائیم مینسٹر جیل میں ہے جبکہ ایک ناحل اور ہر اوئی شخص کو لاکر پرائیم مینسٹر کی کرسے پر بٹھائے گیا ہے سپیکر صاحب میں پوچھتا چھاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ کس کی کارستانی ہے یہ سب ہی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کچھ نادیدہ قوت ہے کچھ نادیدہ قوت ہے جس کے بیک پر ہے ان کو ان کی پوچھ پناہی حاصل ہے اور یہ لوگ چھن پولیٹیکل مہروں کو ربر سٹیم کی طرح استعمال کرتے ہیں جنرل سپیکر ان کے کھالے کرتوطوں کی وجہ سے عوام اور سپلس کے درمیان ایک بہت بڑا خلیج پیدا ہوا ہے پی ٹی آئی پاکستان تاریکن صاحب خطن عرمی کے خلاف نہیں ہے یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بانجے ہیں ہمارے بتیجے ہیں ہماری فیملی ممبر ہیں ہم اگر خان صاحب بار بار برماتے ہیں کہ مل بھی میری اور پوٹ بھی میرا ہم کیو اس کے خلاف ہیں ہم اگر خلاف ہیں تو ان کے پولیٹیکل رول کے خلاف ہیں جو بھی جرائم جو بھی برائی ہے جنم لیتی ہے ان کا لینک ان سے ملتا ہے جنرال سپیکر یہ مٹی بر لوگ ہیں نہ قانون کو مانتے ہیں نہ یعین کو مانتے ہیں بلکہ یعین اور قانون کو ہوتلے رون ڈالتے ہیں جنرال سپیکر میں ان کو کھینا چاہتا ہوں کہ ملک ہمارے بھی ہے اور آپ کا بھی ہے ہمارے اباؤ جداد نے بڑے مشکل سے جہان کا نظران دے کر حاصل کیا ہے اس کا حفاظت ہمارا فرض یا ولین ہے اس پر ہم کسی بھی صورت میں آنچ آنے کو تیار نہیں جنرال سپیکر نو ستمبر یہ بھی نو نائن میں کی طرح ایک سیاہ دن ہے اس دن کو پارلیمنٹ ہاؤچ اسلام آباد پر جو بزدلانہ حملہ ہوا ہے ہم اس کا کرٹیگاری کے لیے مضمت کرتے ہیں اس میں ہمارے کلیکس کو ہمارے منیس کو ہمارے بڑوں کو محبوظ کیا گیا تھا وہاں سے پارلیمنٹ سے ان کی گربتاری عمل میں لائی گئی تھی ہم نے تو سنے ہے کہ پارلیمنٹ یہ سپریم ہوتا ہے کیا یہ پارلیمنٹ کی سپریم بیچی ہے سپیکر جو کی کسٹوری آن آف دی ہاؤس ہوتا ہے یہ اس کے پارلیمنٹ پہ ایک بڑا کسٹر مارک ہے اور سپیکر صاحب کو اس کی وضاحت کر دی چاہیے تاکہ یہ کھالا دبا اس سے ادور ہو جائے جنرل سپیکر ملک میں ہو کا عالم ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے سپیشلی لائن اڈر کے جو مسائل ہے وہ گمبیر ہو چکے ہیں جس کا زندہ مثال لکی مروت کی پولیس ہے لکی مروت کی پولیس روزانہ شہادتوں جبر اور ظلم سے تنگ ہو کر بہاوت پر اتر آئے ہیں انڈس ہائی وے آکھر بلوگ کیا ہے وہاں کی مقامی لوگ ان کے شانہ بشانہ کڑے ہیں اور بھنو اور ڈی آئی کی پولیس بھی ان کے امداد کیلئے پہنچی ہے سپیکر صاحب ان کے مطالبات کیا ہے اوچھاتے کیا ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہربی کو لکی مروت سے نکالا جائیں سپیکر صاحب یہ ایک کلاربک سیچویشن ہے یہ انتہائی سیریس مسئلہ ہے سوچنے کے بات ہے کہ نوبت کیوں یہاں تک آپ پہنچی وقت ہے کہ یہ لوگ خوش کے نا کھن لے اور اگر یہ سلسلہ اس طرح سلتا رہے تو اس کے انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں جناب سپیکر نائن میں نائن میں کو ہمارے گلے میں ڈالنی کی جو ناکام کوشش ہے ہو رہی ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں جناب سپیکر یہ ہوا نہیں ہے یہ کروایا گیا ہے خان صاحب تو ڈیفیس سے کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل انکوائری کی ضرورت ہے جوڈیشل انکوائری ہونے چاہیے دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز کدھر ہے تاکہ یہ پبلک ہو جائے اور پتہ چلی کہ یہ کس کی کار سے تیانی ہے جناب سپیکر میں آپ نے حلقہ تیمرگرہ کہ بارے میں آپ کے روڈس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ اس روز سکاؤٹ سپورٹ تیمرگرہ کے سامنے ہمارے پرومن پروٹیسٹا سپیکر صاحب تو وہ جو چاہتا ہوں ایک پروٹیسٹا شام کا وقت کا ایک لڑکا ایک لڑکی نے آ کر پیسٹن لکھا دی اور ایریل فائرنگ شروع کی مجھے شک پڑا کہ کوئی انجان لڑکا ہے ہم نے اس کے پراپر ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو میں نے جسٹک پولیسا پہ سر بطلکا اور ایجنسز کے کچھ زمداروں کے بجوایا ان کو میں نے ریکویسٹ ہی کیا کہ یہ کون ہے کہاں سے آیا ہے ان کو ہر صورت میں ٹریس آؤٹ کرنا وقت کی ضرورت ہے اس کے فائرنگ کے ساتھ سیکیورٹی فورسز نے پہ فائرنگ کا سلسل شروع کیا سپیکر صاحب یہ لڑکا رشت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رفو چکر ہوا توڑی دیر بعد وہاں پہ ایڈجسنڈ ایب سی پبلک سکول ہے وہاں پہ توڑ پورکا سلسل شروع ہوا آگ لگائی گئی میں نے مائک اٹھا کر سپیش کیا سپیش پہ سیکیورٹی فورسز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہے یہ فسادی ہے یہ شرپسند ہے ان کو گرفتار کیا جائے ان کے فوٹیج لیا جائے تاکہ بعد میں یہ ہمارے گلے نہ پڑ جائے میرا سپیش اب بھی ریکارڈ پر ہے جنرل سپیکر ان کو کھلی چھٹھی تھی ان کے راہ پہ کوئی رکھاوٹ نہیں تھا یہ لوگ ازادانہ طور پر خانون شکلی کرتے رہے اور سیکیورٹی پورسز یہ تماشا دیکھتے رہے سپیکر صاحب پھر دس جولائی کو میں ملک لیاقت صاحب اور عظم خان امپیہ صاحب ایک پرامن پروٹسز میں جانی کیلئے ادھر ادھر موجود تھے کہ تھمرگروہی پاس پر پولیس نے ہمیں در لیا ہمیں پولیس وین میں بٹھا کے سوات لے گیا جیل وہاں پر جب ہم پہنچے تو ڈاکٹر رمجد صاحب پہلے سے ایک چکلی میں بند تھا سپیکر صاحب وہاں پہ عجیب تماشا تھا سیوز میں کچھ لوگ تھے جو امائی اور ایسائی کے بندے تھے انہوں نے ہمارا انٹرگیشن شروع کیا ہمارا انٹرگیشن ہوتا رہا جو ہمیں کہتے رہے کہ پارٹی سے لا تعلقی اختیار کرو خان صاحب سے کلارکشی اختیار کرو نمالنے کی صورت میں انہوں نے ہمیں دم کیا دے کر کہا کہ آپ کی ساری زندگی جیل ہے بھی ہوگی اور آپ ڈسکوالی فائی بھی ہوگی جانس لیکل ان کے باتوں میں وزن تھا ہم ڈسکوالی فائی بھی ہوئے آج بھی میں نو اف لائن زون میں ہوں آج بھی میں کرٹائر پولیس افسر ہوں لیکن آج بھی میں شیڈیور فور کا مجرم ہوں میں ایک آدھی جنہیں پیشہ ہوں میں ایک آدھی دشتگرد ہوں آپ تک ہمارے حکومت میں ہم دشتگرد ہیں ہم چار ہم تمام دلوئر کے جتنی بھی ایپی ایزیں ایم این اے ہیں ہم شیڈیور فور میں ہیں سپیکر صاحب آہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جیل کا پیریڈ ہمارا بڑا عجیب تھا جب زمانت ملتا تو دوسری کیس میں گریب تاری ڈالی جاتی اس میں ہمارے دو تین مہینے جیل میں گزرے جب ہم گئے گھروں میں تو وہاں پہ چھنٹ دن بعد پولیس کی گار رہا کر ہمارے حجروں میں بیٹھ گئی اور ان کے ساتھ سیویز میں بھی کچھ لوگ ہوتے تھے جو ہمیں جو ہمارے گھر ہمارے چھادرہ اور چاردیواری کا تقدس پہمال کرتے ہیں سپیکر صاحب ہمارا سرٹ نہیں دیر کے جتنے بھی پاکستان طریقے صاحب کے ورکر ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں وہ چھتان کی طرح کر لیتے پہاڑ کی طرح کر لیتے دیر کا کوئی بھی کوئی بھی لڑکا کوئی بھی جوان اس نے پاٹی نہیں چھوڑی ہے گو کہ انہوں نے مظالم کے پہاڑ توڑائے ہیں لیکن ہمارے لڑکوں نے خوامہ دربنگ کے ہیں آئی سیپ کے ہیں انساب کی اتوینگ کے ہیں کسی نے بھی محاذ نہیں چھوڑا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور اس کارنل یہ نکلا کہ آٹھ فروری کو انہوں نے جو کر کی دکھایا کسی سے ڈکا چھوڑا نہیں جنرل سپیکر ہماری ڈیسٹ ہے کہ کچھ لگے آپ بھی نائن میں سے لے کر آپ تک عربی کی کسٹڑی میں ہے ان کے تحویل میں ہے ان میں ایک آہ الیاس ہے دوسرے کانا سوراب ہے تیسرا سلیمان شاہ میاخیل چھوٹا اسد درانی عزت خان ٹوٹل ہمارے بارے لڑکے آپ بھی ان کے کسٹڑی میں ہیں ان کا جرم کیا ہے انہوں نے کون سا جرم قابلہ سندازی کیا ہے وہ بے گناہ ہے سپیکر صاحب نہ کردے جرم ہے ان کی لئے آواز اٹھانا چاہیے ہمارا جو لیگل ٹیم ہے ان کی طرف سپریم کورٹ کی طرف کچھ ہونا چاہیے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں سپیکر صاحب شکریہ دا کرتا ہوں آپ نے مجھے ٹائم دیا تینکیو سوہمج ملک لیاقت صاحب کا ماہی کہان کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین صدق اللہ علیہ وسلم شکریہ جناب سپیکر صاحب زمانگدہ پرونے او نننائی وراز ددید پارہ دیر زیاد خلق پدید دردمندی اور میں اردو میں بھی بولوں گا اس لئے کی کل اور پرسو کی دن ہمارے لوگ بہت زیادہ درد دل کے درد میں مبتلا اس لئے ہے کہ جو لوگ جمہوریت کے دعویدار تھے ان لوگ ان نے جمہوریت پر شبیخون مارا اور پارلیمنٹ کے اندر سے ہمارے ایمینیز ایم پی ایز کو گریبتار کیا یہ یا تو جو سپیکر صاحب ہے وہ استیفہ دے دے اور وہ بولے کہ یہ ہم سے نہیں چلتا ہے اور اگر سپیکر قومی اسمبلی استیفہ نہیں دیتے ہیں تو پھر اس کا متوڑ جواب اس کو دینا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ کے ممبر کو اندر پارلیمنٹ کے اندر پکڑنا یا اس کو سپیکر کی اجازت کے بغیر یہ غیر قانونی ہیں اور غیر قانونی کام جس میں بھی کیا ہے وہ جو بھی ہے قانون سے بالاتر کوئی نہیں ہے اس کو قانون کے کٹیرے میں لے کے آئے یا خود مستفی ہو جائے بس یہ ہمارا مطالبہ ہے جی یقیناً جن لوگوں نے آج پاکستان کے اختیارات اپنے قبضے میں لیا ہے وہ ان لوگوں کے لئے بھی درد سر ہے ان لوگوں کے پیچھے بھی مسلم لیگ نون کو اس نے کی پر کردار تک نہیں پہنچائے تھا اے ان پی کے ساتھ کیا کیا ہے پیپل پارٹی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کتنا ظلمیں کی ہیں ابھی جو ہمارا جو ہمارا ہمارے ساتھ اس نے ظلم شروع کیا تو ہم نہ بکنے والے تھے اور نہ جکنے والے تھے اور نہ پلیٹ لسٹ ہمارا کام ہوتا تھا ہم ٹھک گئی اس لئے ان لوگوں سے ابھی راستہ بول گئی ہے کہ ہم کون سے راستے سے چلے جائے کیونکہ پہلے بار ٹک کر کے لوگ ملے ہیں اس کو پہلے بار ٹک کر کے لوگ ملے ہیں یقیناً ان لوگوں نے میں سیدھا سیدھا بولتا ہوں جس نے آئین کے آرٹیکل سیکس کے مخالفت کی ہیں اس دستوری پاکستان میں اس کے لئے آرٹیکل سیکس کا جو تعریف لکھا ہے میں اس اسم لی اور اس عوان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس نے بھی قانون کے ساتھ کلوار کیا ہے آئین کو پامال کیا ہے اس کو آرٹیکل سیکس کے تحت کٹہرے میں لے کے آئے ہو اور اس کو سخت اور سخت اور آرٹیکل سیکس کے تحت سزا دی جائے گا اس سے کوئی قانون سے کوئی مستثنہ نہیں ہے نہ کوئی جرنرل مستثنہ ہے نہ کوئی ڈی جی مستثنہ ہے نہ کوئی ڈی آئی جی مستثنہ ہے نہ کوئی منسٹر مستثنہ ہے ہر ایک قانون کے لئے برابر ہے کیونکہ ارٹیکل سیکس میں لکھا بھی ایسا ہے نہیں یہ غلط پہمی ہے یہ ہم ابھی تک یہ غلط پہمیوں میں لوگ گئے تھے لیکن ابھی مجھے اپنا رائٹ اور اپنی حقوق کا پتہ ہے کہ میرا کیا حقوق ہے میرے ساتھ جو ظلمی ہوئی ہیں پاکستان کے تاریخ میں نہیں دنیا کے تاریخ میں پی ٹی آئی جیسا ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے نو مئی کے داستان اگر میں آپ کو بتاؤ جی تو نو مئی سے پہلی بھی بہت سارے ظلمیں ایسے ہوئی ہیں کہ جب تک جب خان کا حکومت تھا تو ادھر امن تھا ادھر سکون تھا کوئی بتخوری نہیں تھا کوئی ٹارگٹ کلنگ نہیں تھا کوئی ڈرون حملے نہیں تھے ایک پر امن محول تھا اور جی ڈی پی گروت بھی سیکس پوائن پائی تک گیا تھا لیکن آج جو مشکل بناتے ہیں وہ یہ میں ان لوگوں کو نہیں سمجھتا ہوں یہ پام سنتالیس سوال باتیں میں نے کل سے چھوڑے ہیں پرسوں سے کیونکہ یہ بیچاری بھی نہیں ہے یہ تو ان لوگوں نے لے کے آئے ہیں اور اگر میرے بھی کوئی پام سنتالیس نہیں پام پچاس سے لے کے آتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی عوام نہیں ہے تو میں اس کے لئے خوش ہوتا ہوں تو ان لوگوں نے جس کو لے کے آیا ہے وہ اپنی استعمال کے لئے لے کے آیا ہے کیونکہ آج جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ہمارے سیاسی لوگ بھی اس میں استعمال ہو رہا ہے یقیناً ان لوگوں کو اگر ہم یہ نہ بولے کہ جس کا جو کام ہے ڈاکٹر کے کام ہسپٹل میں آپریشن کرنا ہے اور مریض کے علاج کرنا ہے اور وکیل کے کام عدالتوں میں ہیں اسمبلی کے ممبرز کے کام تانونسازی ہیں اور چوکدار کے کام چوکداری ہوتا ہے وہ اپنے بارڈر پہ چلے جائے اور بارڈر پہ چوکداری کریں ادھر تانون میں جو بھی مداخلت کرتے ہیں یہ نہیں یہ نہیں کہ یہ ساری پوجیوں کے ہم خلاف ہیں اس کے شہادتوں کے بھی ہم قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ ہماری شہید ہے یہ جتنی بھی پوجی ہے یہ ہمارے بچے بتیجے بانجے اور کزن ہے اس کے لئے نہیں لیکن جو لوگ اس کی اوپر مسلط ہوئی ہے جس جو غلط سمت کے طرف میرے بائیوں کے لے کے جاتے ہیں جو مر رہا ہے جو شہید ہو رہا ہے اس کے لئے بھی میں ان جنرلوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کیوں میرے بچوں کو غلط استعمال کرتے ہیں میرے گاؤں میں اس دن اپریشن کے نام پہ ایک درامہ رچایا بارڈر سے آتا ہے ادھر ایک سبیدار میرا مر جاتا ہے اس سے نکل کے پر میدان کے طرف آتا ہے ادھر میرے چار جوان شہید ہوتے ہیں اور گنشاپی لیکاپٹر بھی آتے ہیں ادھر ایک بٹالین پوجھ بھی ہے اور اس سے چار بندے پھر اور آخر میں اخباروں میں یہی کہتے ہیں کہ ہم نے دشتگردوں کو افغالستان دکھیل دیا تو یہ گنشاپی لیکاپٹر میرا صرف دکھیلنے کے لئے ہے یا میرے میرے اس پوجھوں کو جو شہید ہوئے ہیں اس کے بدلے لینے کے لئے ہیں یقیناً جی یہ پاکستان کو ہم نے بہت قربانیاں دے کے آزاد کیا ہے ہمارے عباو اجداد کے ہڈیوں کے ڈانچے آج بھی کشمیر میں پڑے ہیں اس کے لئے ہم نے قربانیاں دی ہیں یہ کسی کو جہیز میں نہیں ملا ہے کہ یہ اپنی منوانیاں کرے گا ادھر ادھر ہر ایک قانون کے تابع ہے اور جو بھی قانون کے باہر جاتے ہیں اس کے لئے آرٹیکل سیکس اور یا تو میں میں نے آج کپن لے کے آنا تھا لیکن مجبوراً مجھے نہیں ملا سفید کپڑا ورنہ یا اس کا قانون پر عمل ہوگی یا ہم کپن سر پہ بان کے آگے نکلیں گے اور جو بھی قانون کے خلافات ہیں میں دیکھتا ہوں کہ کون کرتے ہیں کیونکہ طاقت کا سرچشمہ اللہ کے بعد عوام ہے اور عوام صرف اور صرف عمران خان کے ساتھ ہے یہ نہ حیسائی کے ساتھ ہے اور نپو جی جنرلوں کے ساتھ ہے صرف ان لوگوں نے میرے وطن کو ازحال تک پہنچایا میرے سے بعد لوگ ازاد ہوئے ہیں اس کو جا کے دیکھ اس کا ایکانومی کہاں تک پہنچ گیا ہے وہ ترقی کے کون کون سے بڑے بڑے چھتوں پہ پہنچ گئے ہیں اور میں دن بہ دن قرصدار ہو جاتا ہوں وہ کیوں میرا وطن میں کیا خصور ہے اس میں تو ہر قسم کے سہولیات ہے مادنیات ہے زرات ہے سمندر ہے ہر قسم کے اور سیزن ہے ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم خصوصیات سے نوازا ہے پھر کیوں میں وہ دبائی کے جو سہرہ ہے وہ میرے سے آگے چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہم نے پی آئے کے جہاز اس کو دیئے تھے اس کے جہاز آج پوری دنیا میں ایک ایڈوانس کپٹی بن جاتا ہے میرا پی آئے آج لوگ اس کو پرائیویٹ آئیزیشن کے لئے سوچتے ہیں اور پرائیویٹ کرتے ہیں یہ کس نے اس وطن کو ادھر تک پہنچایا اس وطن کو جس نے بھی پہنچایا ہے جو بھی ذمہ دار ہے میں صاحب کہتا ہوں سپیکر صاحب اس حیوانوں میں ہم نے اس بار اس واسطے نہیں آئے ہے ووٹوں پہ کہ کسی نے ہمیں بولا ہے کہ میرے لئے روڈ بناؤ میرے لئے کرسی پائپ لے کے آؤ پانی لے کے آؤ نہیں نہیں ہر ایک نے بولا ہے کہ ہم عمران خان کے حضادی اور پاکستان کے حضادی کے لئے آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو جب تک جب تک ہم عمران خان کو جو نہروہ بے گناہ جیل میں ہے اس کو آزاد نہ کریں گے تو ہم اپنے سی ام صاحب کے ساتھ سو پرسنٹ کرے ہیں وہ جو حکم دے گا انشاءاللہ وہ ہم اس کو تسلیم کریں گے اور آگے جائیں گے انشاءاللہ حقیقتاً پاکستان میں سیاسی حکومت براہ نام ہے کوئی بھی سیاسی حکومت اپنے طرف سے ایسا ظلم نہیں کرتا ہے یہ صرف اور صرف کچھ زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس لوگ ہے جو پاکستان کو ان لوگوں نے اپنے لئے استعمال کیا ہے اس پاکستان کے حضادی میں ہم نے قربانیدی ہے یہ ہم نے انگریزوں سے آزاد کیا ہے لیکن اپنے لئے آزاد کیا ہے انگریزوں کے پٹیوں کے لئے ہم نہیں آزاد کیا ہے یہ اپنے قوم کے لئے ہم نے آزاد کیا ہے یقیناً جدر بھی جس کا جدر حق ہے ادھر ہی اس کو پہنچانا چاہئے ادھر ہی ادھر اس کو جانا چاہئے میں خود نو مئی میں مجھے جب گریبتار کیا گیا میں نے صرف اور صرف سپیکر صاحب سبیکر صاحب میں نے ایک لیٹر دیا تھا کہ پلان بندے کو قانونی مدد فرما کے قانونی مدد فرما کے مشکور فرمائے اس نے مجھے اکیس دن جیل میں ڈالا کیونکہ اسی ٹائم این پی کا بھی میرے ساتھ ڈسٹک دیر میں ایک ممبر تھا اس نے بھی یہ لیٹر دیا تھا میں نے تو قانونی مدد کا لکھا تھا اس نے تو ایمپوائٹمنٹ کا لکھا تھا لیکن اس کو کوئی نہیں پکلتا تھا یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے مداخلت نہیں کی ہے مداخلت کس چیز کے نام ہے مداخلت اس چیز کی نام نہیں ہے جو میرے کو بگناہ جیل میں ڈالتا تھا اور پھر مجھے کال کرتا ہے میں ابھی نام بھول گیا ہوں سلمان نام پتہ نہیں اس کے تو ہیدھر ایک نام ہوتے آدھا گھنٹ آباد دوسرا نام ہوتے دوسرے گاؤں میں جب جاتے ہیں تو چوتا ہے اور پانچوہ نام ہوتے ہیں لیکن سلمان نام سے ایک بندے نے مجھے کال کیا کہ میں نے آپ کے پاس آنا ہے میں نے بولا کیا آپ کو ہو کون اور کس مقصد کے لئے اس نے بولا چلو اگر آپ ایسا سوچتے تو ہمارے آپس آجاؤں میں نے بولا کھون سے آپس بولتے ہیں ایوڈیو کے آپس میں میں نے بولا کیوں میرے اوپر تو ہزاروں پرچے کھٹوائے ہیں میں تو دیر نہیں آسکتا ہوں تو اس نے بولا پرچے سرچے چھوڑو یار آپ کی ایک برطبہ ادھر آجاؤں باقی کوئی بھی پرچے سرچے نہیں ہوگے میں نے اس کو بولا کہ نہیں میں غیر قانونی نہیں آتا ہوں آپ پہ مجھے بروسہ نہیں ہے میں تو آپ سے چپ کے کشمیر میں رہتا ہوں تو آپ کے پاس کیوں آجاؤں اور اگر آپ نے پرچے کیا ہے تو کیوں کٹے ہیں پھر وہ اس دن تو چپ گیا دوسرے دن پھر مجھے ایک آل کرتا ہے کہ میں نے آپ کے گھر آنا ہے میں نے اس کو بولا کیوں اگر آپ پاکستان کے لئے آ رہے ہیں تو میرے دروازے آپ کے لئے کلے ہیں اگر آپ نے اس وطن کے لئے یا ذات کے لئے آتا ہے آپ کا ذاتی کوئی خدمت ہو تو میں تابدار ہو لیکن اگر اس واسطے آتا ہے کہ پارٹی چوڑو تو خدا ذوالجلال کی قسم ہزار ٹکڑے بھی ہو جاؤں گا تو خان کو میں نہیں چوڑا گا اور میں خان کے ساتھ رہوں گا تو اس بندے کے علفاظ یہی تھے کہ آپ بہت غرور میں ہیں آپ کے حلقے والے آپ کو اوٹ دیتے ہیں مجھے پتہ ہے لیکن منسٹر تو نہیں بنو گے کیونکہ آپ لوگوں کا حکومت نہیں آئے گا عمران خان کا حکومت نہیں آئے گا آپ ہم جس پارٹی کے لئے بولتے ہیں آپ اس کو جائن کر رہے ہو میں منسٹری کی ذمہ داری دیتا ہوں کہ آپ منسٹر ہوگی میں نے بولا میں لانت بیجتا ہوں ایسے منسٹری پہ جو خان کے اوپر چلنا پڑے گا اس پہ میں لانت بیجتا ہوں میں اپنے خان کے ساتھ کڑا ہوں اس فقیری اور اس ملنگی میں میں اس کے ساتھ خوش ہوں تو یہ مداخلت نہیں ہے تو اور کیا ہے مداخلت اور کیا کس چیز کے نام ہوتے ہیں ہمارے پاس اس دن میں نے ایکسینڈ کیا ایک بندہ آئیسائی کے نام مجھے لیتا ہے کہ میں آئیسائی کا پلان ہوں یہ در کیا ہوا ایکسینڈ میں میں نے بولا آپ کا کیا مداخلت ہے آپ ٹرپک میں ہیں آپ ادھر دیر پولیس میں ہیں بولتے ہیں نہیں میں آئیسائی میں ہوں سوات میڈیو کی ہے میں نے بولا اگر دوبارہ کال کیا تو خیر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا کوئی مداخلت ہی نہیں ہے ان لوگوں کے نام پر یہ اداری ان لوگوں نے اتنے بدنام کیا ہے کہ ابھی ارہ گرہ بھی اس کے نام استعمال کر کے بولتے ہیں میں آئیسائی کا ہوں تو اس لوگوں نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے یہ آئیسائی کے نام ابھی عام لوگ استعمال کرتے ہیں اور اگر عام لوگ استعمال کرتے ہیں عربی میں کہتے ہیں اس سکوت علامت الرضا چپ رہنا رضا کی علامت ہے اگر یہ لوگ اس پہ چپ رہتے ہیں تو مطلب پھر یہ لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو بھی بتخوری کے لئے کال کرتے ہیں اگر یہ لوگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر سے کوئی بھی ایک ویپن لے کے جائے دیر تک سلامت پہنچے تو میں اس کو انعام دوں گا تو ادھر ایک عام بندہ اپنے پرائیویٹ کار میں لیکن نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو اتنے بڑے دشت درد کہاں سے آتے ہیں یہ کون سی ایریا سے آتے ہیں یا ایک چاکو کوئی نہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ بم ہوتے ہیں اس کے ساتھ بڑے بڑے ویپن ہوتے ہیں اس کے ساتھ پتہ نہیں کتنی کتنی خودکش جیکٹے ہوتے ہیں یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہ بارڈر کے اگر کہتے ہیں کہ بارڈر پار سے آتے ہیں تو بارڈر کی ذمہ داری کس کی ہے یہ ذمہ داری اپنا لے اور یہ انٹرنل ذمہ داری پولیس کو حوالہ کرے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ یہ ادھر کوئی دشتگردی ہے یا نہیں مجھے پتہ ہے مجھے پتہ ہے اسی پتغیور صاحب نے بھی بولا تھا کہ مجھے ہر کسی کی گاڑی کا چیکنگ کرنے دو وہ نہیں رہا تو میں پشتوں میں ایک شیئر بولوں گا کہ زب امرمہ زب امرمہ مابو وجنی تا سکو رائی زب امرمہ مابو وجنی تا سکو رائی زت یرو ترنانوائیم داداریم او گیا جیو تا داموائیم چے پا پاکستان کے پٹول پاکستان کے امنی صرف پا پختن خواکی نئی دا دیب امرمہ تا وجہ خی کپرس کا دل تدشتگردی دا غید زماد حکمت سکینی کپرس کا دا خبری نئی زنور پا پختن خواکی دا نامالوم خلکو دلاسا وجنی نمنم زما رونم لدی زما خاندان شاید شوئے دا ننا پوری پا نامالومو کرے ات سوک دا غی معلوم پیدا نشے چی دا سوک دے نو دا خلک چوائی کہ یہ جو نامالوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے نو دخ طرف تا اشارت دا دخ نامالوم دی چی دا سوک مڑی کئی او دنن نخوادی نکئی دا قوم نینک شوئے لے دیو پٹولو خبرو باری پوئی دی زا زیادی خبری کول نگوارم خدا ہم ویم چی کپ نور پاکستان کے امنی او دلتا نائی ندا چا دیو تا دروب ویل دی دا پختانے دیر غیور قوم دے او خپل ارس پخپل کولشی زا خوبداو ویم چی جس قیت سے جس قیت سے دیخان کو مئسر نہ ہو دانا جس قیت سے دیخان کو مئسر نہ ہو دانا اس کے تا که هر خوش شای گندم کو جلا دو که زما پک امن نائی ما تا پک امن نائی دا ایچا بچیرانا پامن کنی چپاتی که لے دا خلکم بچیشتا دا دا خلکم خزشتا دا دا خلکم رونشتا که زما بچی تا زما خاندان تا سوک ضرر رسی نو دا هر سڑی خاندان معلوم دے تک باغ تا ضرر رسی زما سب دا قانون او دا دائره لاندی دا این لاندی خبره کی گی که دا این نظر باندی لارم سنگسار می دیکی خوش که دا این نراس سوک باندی زی نو دا این نباندی دا طولونا غٹ سپریمی دارا دا پارتیمنٹ دے ایچ سوکم دا این نبان نشتا با دیبانی سپیکر سے کوٹلی گامونا پورتکوالغواڑی دا خلک دا مسئلے نور پا گپ شب نختمی گی دا وطن بطرقی پا دا حالت کی نکی پا کم حالت کی چه ممجون تیر کو دا با الکی چه چوکی دار با چوکی داری داکتر با داکتری وکل با وکلی قانوندان با قانوندانی نوال با کیگی خوز ما دا وطن واگی بل چا پا لازک آغستی دی نند دا صلور پینزک سال دی دیوخ بل ما خو یو جنرال ونی دا چا پا پاکستان کے خاخ چو ما خو یو جنرال ونی دا چا غد ریٹارمنٹ نمبر روستو دا دی وطن خدمت وکو دا دیو خدمتم صرف تا دا غیر پارای او زردیو دا پارا موائم چه پا دی وطنم را هم وکای پا دی قامم را هم وکای خوب اقبلزانم را هم وکای چه که دا وطن دی والیشی پا دی وطن کی دا پیسی درک نئی طالب دا غٹ غٹ گاڑی دا پیٹرول دا پروٹوکول دا بتال صوب درکای دا دیو دمرا حکمرانی دا دمرا دمرا حد پوری تلی دی چه یو یو اولداری رازی زدگا ڈیسی و ڈیپیو تم دیو تم سزا جیبا گورم پکم نظر چه دگا ڈیپیو تم رازی یو اولدارو یو سویدار رنگ سلی اگاو تا پاچی اگاو تا سلوٹ کئی دگا ڈیسی و تا کئی زدگو تم داویم چه دخپل اوقاتو نا برا سلی تا پاچای دخپل اوقاتو نا لانگ سلی تا مپاسای دا چه چوڑ کرده پا دیپیو ریفرات سلی پا مونگا جوڑ کرده دیولا والا بزن سواره کرده داخل زا آخیری خبر داکو آخیری خبر چه کپا زمونگا پا خیبر پختون خواه که زمونگ سا چوک آئین منی آنون منی دا پاکستان آئین دستور منگا پا سرستر گو منو خوکا چوک را سا نمنی نو چه چند راس غیر آئینی که دا دقشان غیر آئینی جواب پاول آور که دا قضا مونگا پاینل آخیری خبر دا آو ما تا پتا دا چه دلتا بده ایوان که چا خبر کلی دا نو آگه وجه لیده ما با بوجه خوزو تلاییو شیر کو دالیکو چه ملمی که قاتلا ملمی که قاتلا خدا می پتندی ولی که سر می تی غز کو خوبا دی چه سر نیٹی تاو دیر مرننکو سر میں ساؤس میں لیڈیز گیلری میں بیٹھی سنم جاوید دیبی کو اور آئیشہ بانو صاحبہ ایکس ایم پی اے کو خوش آمدیت کہتا ہوں بہت شکریہ شکیل حان آپ بات کریں گے شکیل حان کا مائی کان کریں جی عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سر سپیکر صاحب یہ پروینشل اسمبلی اور یہ ایوان پختونوں کا سب سے بڑا منتخب نمائندہ جرگہ ہے اردو ہماری سرکاری زبان ہیں ہماری قومی زبان پشتوں ہیں اور جس طرح خان عبدالغفار خان باچہ خان بابا نے فرمایا تھا کہ جو قوم اپنی زبان بول جاتی ہیں تاریخ ان قوموں کو بول جاتی ہیں لہذا میں اپنی بات جب بھی کروں گا اپنی قومی زبان پشتوں میں کروں گا جناب اس پیکر سے ذا یو پرسنل ایکسپلینیشن و آغا موقع نن ندازنن خبر نکوم آغا بز انشاءاللہ پا بلا موقع باندیکوم و دا کم حالات چید نو او دس ستمبر پشپ باندے دا شپے پا دو بجے بان پا پارلیمنٹ ہاوس باندے آئی سای دا دی ملک جاسوسی دارے پا سپینو کپروکی ننویتی دی اللہ تے بجلی کٹ کرے دا دا پارلیمنٹ ہاوس طافیر غمال کرے دے اللہ تے بلیک آؤٹ کرے دے او دا تاریک انصاف ایمینیز یارس کری دی چید دے سمبر مزمت توشی دا بکم بھی او دا یوازی مزمت نا دا ناقابل برداشت دی آئینی پاکستان کی لکلی دی چی پارلیمنٹ دا طول سپریم ادار دا 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 پاکستان تاریک انصاف پا ایمینیز باندے رڈنے شوے دا پا پارلیمنٹ ہاوس باندے حملہ شوے دا دا دے دے ملک دا طول ان پا سپریم ادارہ باندے حملہ شوے دا جناب سپیکر پاکار دا چی پرائیم منیسٹر دا غی ایکشن والی دا غی نوٹس والی سپیکر قومی سملے دا غی نوٹس والی جناب سپیکر دا دو رزو ندیر مفصل تقریرونو شل بیر پا دلیل خبرو شوا خوزے او بلا خبرو کم منگوائیو منگ ازاد یو منگچر تم ازاد نیو پا انیس سو سنتالیس کے باکوارا شوے دا ہندوستان ازاد شوے دے پاکستان دا فرنگی سامراج دا غلامین ازاد شوے دا امریکنی سامراج پا جولای کیولی دلے زکر چی پا انڈیا کے آغا خلکو تا حکومت میلاو شوچا چی دا انگریز دا فرنگی سامراج خلاف جا دو جهت کردو او دلتا اقتدار آغا خلکو تا میلاو شوچا چی دا انگریزان ستیبل امبول او دا انگریزان و آسون بیل امبول جناب سپیکر ند مم خبرکو دا استیبلشمنٹ پا رول دا استیبلشمنٹ رول دا انیس سو سنتالی ستالیس نشورو دے دا قید آزم محمد لی جنای امبولنس چا خراب کردو سلور گنتے دا ملک قاید دا روڈ دا پاس پروتو دا روڈ دا پاس داغن ساختلی دا بلیا قتل خان قتل چا کرد دیری اصد کرد دے پا ملک کی اولنے مارش اللہ پا سوٹاو کی چا لگو ولی دا دا شیخ موجی برغمان چا ٹو ترد نزیاد میجارٹی سر آغای الیکشن گٹ لے ہو چا اقتدار نے ٹرانسفر کاؤ او ملک او بیاد پا بنگلدیش بان پا بنگالیانو باندے فوج کشیوکڑا او ملک دو لخت دو ملک دوٹر روٹے کو چا دو لخت گڑے جنرل یا یا خان کرد دے او بیاد زلفقار علیمتو سے عدالتی قتل چا کردے گا بیاد زیال حق کردے او بیاد زیال حق چکل اکور دوارو دا سویت یونین او دا امریکی پا منز کی آغا جنگ اخپل کور تر آڑو باچا خان بابا تاریخی الفاظ مدن مات یاد دی تاریخی سدا اغاو داد سندگانو جنگ دے وی پا دے جنگ کی بچین دخان مری او بیاد زیال حق پا مارش اللہ کی دلتا ہیروین کل چر رالا دلتا کلاشنکوب کل چر رالے دلتا جہادی تنزیمون جوڑ شو دلتا لسانی تنزیمون جوڑ شو دلتا فرقی جوڑی شوی او دا ملک سیاسی کل چر چی دے غطبا شو او بیاد جنرل مشرف پا دوار کچی کم قتل عام شوی دے دا چار سو نزیاد ڈرونت شوی دی دا تیاو زرون زیاد پختان شیدان شوی دی دا سیاسی خلقو کڑی که دا داغ جرنیلانو کڑی دی او دا خبر ازنکو دا کرنل امام کئی دا جنرل حمیدوال کئی دا جنرل مشرف کڑی دا چی منگ دا نووے ہزار زیاد سویلین نا اسکری ٹریننگ ور کڑی فوجی تربیت ور کڑی دا زمونگ ہیروز دی دا زمونگ بچی دی خوچ کلا دا نائن الیون نپس دا واشنگتن نا یو کال رازی جنرل مشرف تا نو دا آغا پالیسی چینج کی گی او آغا ہیروز چی دی دا دیشتگرد ریکلیر کی گی چی کلتا سویلین نا ٹریننگ ور کڑی دا آغا دیسپلن نشتا آغا بم دا غواردات کی دا غوارد دیشتگردی با پا ملکی خوری گی او ننم دا غی طریقہ واردات آغا دے کم خلقو لے چی دیو ٹریننگ ور کڑی خوف او حراس پیلا ہوئی یو بلو آقیر آیا دا شو پا انیس سو چیاسی که دا ولی خان بابا نا چاہتا پوسو کو وے بابا پا افغانستان که دا ڈاکٹر نجیب وکومت دے اغا دلتا روزانب بم دماغی کئی او تا دا ڈاکٹر سے وکومت سپورٹ کے ناغواتے بچے ستانے او تا پوسکو چیزا افغانستان تا بارود لے گم نو دا غن ستا وقو چیزا افغانستان تا بارود لے گم زا ازاد نیمہ زما معاشی پالیسی ازادنہ دا ننچے زما بجٹ جوری گی زما پا بجٹ سازے کی دا والبینک آئیم اف نمائندگان ناستی زما داخلی پالیسی ازادنہ دا زما خارجی پالیسی ازادنہ دا زا سنگا ازادیم نن پا ملک غربت تے پا ملک دشتگردی دا پا ملک بدمنی دا پینٹ سٹھ فیصد خلق دا غربت لکیر نلان دے دا پاورٹی لائن نلان دے جون تیرے دوٹے مفراخ دوڑے ورد عبدالکریم حان موجود ہیں جی موجود ہے ایک سیکنڈ آن کریں آن کریں عبدالغانی خان بات میں بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر محترم سپیکر سے دیر شکریہ در طول ایوان پا نالج که دا خبر راوستل غوارم چه منگا پا دشتگردهی بانیم سپیکیو نکو زمنگ سا چه دنو منیی نپس کم واقعات وشو زمنگ دا بچو سا کمی مشاله وشوله زمنگ پا کور بانی زمنگ پا کور بانی چه شیر عبدالمروات کنوینشن کهو بار سو پولیس دای راولی گلدشپی بشمولی دا چلورو ترکونو چه شیر عبدالمرواتم گریبتار که انورزیف خانم گریبتار که او چه تم را انتظامات دا کنوینشن دا پارشوی دی دا طول سامان روچت که سپیکر سے ماو تایو میسیجور که ڈیس پیتا چه کماگر اپتارے زپخپل اگر اپتارے دولزان درکوم خوچونکه شیر عبدالمروات دا طول باجو وڑ ملمده اول بزمان پلاش پانی تیرے گی نورز تاوی بیاش شیر عبدالمروات گریبتارے سپیکر سے دشپیب دو بجے بانے زما حجر تسیڑی و لگے دے خو بیا زمانگر پوشتنو یو رواج دے چه زما سا سوک پا قانون او پا آین بانی نیدی او قانون پا خپل لاس کے آخلی دا طوپک جواب نیس پیکر سے پا طوپک بانے کڑے دے او آغا بار اسو پولیس زما دے ڈسٹیک پولیسو خو دا پولیس دے چاپ پا ایشارو بانے را غلیو دے دی پولیس سا پس سوال کپلو کے بار خلق ناستو کاشف زل پقار زما ڈی پیو چه پدہ غی نام کے پا پیشاور کنن پا یو غڈ سوٹ پانے ناستے خو ما خپل میل ما گرپ تاری لور نکو او آغا کنوینشن میں موکو آغا خپل زد دا و آنامی مپورکلا خو چه کلش ربزل مروت دے کنوینشن نا پس روسخت که داو نو ما چه تزم آمیل میں تبا یوازین زبستاسا یوزیزم زما دا کورن تقریبا پا پینزکلومیتر رکے آغا تا پورس والارو پا سپینو کپلو کے و پا تورو کپلو کے پا ما پس پانچیس سو ور کران دا پاکستان تاریک انسا پراپسی ہو چه زب پخپل ور کر بانے زب پخپل قاید بانے زب پخپل پاٹائی بانے پا خر کوم ما او تا اعلان وکو چه ما پرے دی زگر ابتاری ور کوم پولیستا خوشی ربزل مروات دا دا ٹول باجہ ور میل مدے ما گریبتاری ور کرا او شیر ابتار مروات آغا کارکنانو بخپل اللہ سو کی واغستو او پا سیب طریقہ بانے دا باجہ ور نرویستو سپیکر سیب زبیا دویچ گریبتار کم نزے کوٹر گاٹ تا بوت لن دا پولیس سخت تا ایخ نیوا چالیس پوٹھالو پا غا کیزب بان کرم تن تنها لائٹ ما تا نو روٹائی ما تا ویلیبل نو بیس طرح و کٹ خو پریدا چه را چادر اجازت ماتا نو چه چادر بمپزان بانے نا چایی توڑش پی پا ما بانے پا پولیس لائن که تے رکڑلا دا گنا پاس زیدت مرگر جیل تا ویڑم پا تری ایم پی او کے پاگے کچے ازاد چوم لس روز پاس چا پینزر لس روز تقریباً ما تے رکڑلے چه دا گوش پیولا خان عظم خان ملک لیاقات دارد خبر گوادی چیز پولیسو بوت لام نو پڑے اوڑائی که اتویل چه دا با قصوری چکیتا بوزائی عام سلتا بیم نبوزائی ملک لیاقات زب پا خرکم دا دیر پا مرگرو بانے چه پڑے اوڑائی کیزو ولیدم دا شیر گوند پا ما پاس راگے او دا سوپرڈنس دے لانجش روک رلا چی چرت دیر واند کرے دے کم زیتے بیده خو ایکس منسٹر پاتے شوے دے دا پولیس دا لاسو نے پزور بانے دے عملگرو اغسطیم دو دوی پاس پتال کستے و زا سپتال تلارم پینزکش پی ما پاس پتال که اوک لے چو دوی زمان ریحاشو او زب پاتیشو ما تن تنها پاس پتال که یوش پدا ما ما گان دا پولیس کسان و سوخو برای نامو ما ما گان رالو چیزت دے پدے کدیش پاٹی پریدا او پاکستان تاریک انصاب پریدا ستا ٹول پای آرز پتا ٹول مقدمات دا بمنگ ختم کو مال توٹے توٹے بشم نا امران خان پریدم نا پی جائی پریدم دا دا پوختانو شاند دے دا زمان پروائیاتو کنشتا سپیکر سے پاکست پا می غتلان جو و کرزان می تیسار کو پا دویمش پا بیارا پسرالو مال چیزا دا سل تصویر دا چکی تصویر دا خام خازم آخواڑی مال زرس پر ازا سلا بان زم شپاد سورج رابان پا آٹ بائی آٹ سل کی سپیکر سے اپتیری کری دی پا آٹ بائی آٹ سل کی ملاقات بند پا ما دا کو روٹائی بندا پا ما تلیپون بند او قاتلان دا شدگرد کم کرائمز والا جا خلقو تلیپون اغوی تازات دا جمعی پورز بند میں پا سپردنسے پاس پیغامر ولیگو چی سپردنسے دا جمعی رز دا دا جیل پا جمعیت کد دوار اکاتو منز اجازت راکا دا اخو قسم پخدے چا پا پلسطین کیم دانے کیگی کم واقعات چیزا منگ سشوی دی مالا دا منز اجازت نراکا ہو والپدق قصیل کی مندوکا تو بلکل جمعات تنزی سپیکر سیپ زا سوات تا پکلارم دری دیر شورز ما پا جیل کی تیرکلے شیز دری دیر شورز بعد ارے حاشم پا اجرک مل مانو زما ستڑی مشل رات لو زما خوال رات لو ما تا پیغام راگے زما پا بچی بانے آٹھ پای آرز پا غیر قانونی طریقہ بانے پا پینڈرین کم پا کرے دے چی دی جیج کیو مختت دیتے لے دے بیاد جی چونو آخلا چی حیالنگ کے زما دے جوی سا ہوئے لے کا پر ام نو بیائی پا جنہ ہاؤس کے میں پای آرز کڑی دی آئے پا یو ٹائم بانے دی پا پینڈرین کم موجودو دی پا جنہ ہاؤس تم لارو آٹھ پای آر زما پا بچی بانے وکرل او اگیا چی بیائی پا کم تریقہ بانے گر اپتار که ڈی سی ڈی سی پا تری ام پیوں که گر اپتار که او جیل تے ولی گر تے مرگرے یو رس پس زنو خبرے گم چی رہائی دی چا پلاس لڑا چی چنگ زما بچے دی تے مرگرے دی جیل نرحاشو دی پنجاب پولیس پس رالا رو سپیکر سے دا پا کم قانون که دا چی دی وی سو بین بلی سو بیتا تا قیدی بوزی دا غلی پارخ پل یو پراسیس دے تبری چیپ سکچن اجازہ تاخلے تبری ہم ڈیپارٹ پن نجازہ تاخلے نوچی پتری ایم پی او کے رحاشو دا جیل مخی تاوتا دا پنجاب پولیس والا رو پنجاب تے بوتا پا پنجاب بانے پا پنجاب پتانوں کے چپا غبانے کم پوٹبال کرے دے زما زمیرن منی جزا کا خبرے پا دے ہا اس کے وکم تین تیس رازے زما پا بچی بانے پا دیا لکے پا سیل کے تیرے کرلے قسمہ قسم ازیتونے والا ورک رو سپیکر سے زمنگ سا چکمی نارا واگانی شوی دی کزیر تشمارم دا تشماری دو نی دی خدا پن نو ستمبر بانے چکم واقع وشوا زمنگ دا آوام استرگی دے ایوانو نتا دی زما ایمینی پا پرلیمنت حاوس که اگر تحبوز نشتا پا اگر پسر چپ بیما بانے دا خلق لارو اپوزیشن والا خدا خبری نشیو نی دی دے شیباز شریب ایشاییوان اگر پا خبلو خوشماشو که لگیاو او دا پرلیمنت دا حال ننو خبر چیزا ما دا ایمینی ستا چرا واندی دا پرلیمنت حاوس تا قدس پا مال که چیزا پا پرلیمنت که سپیکر سپ ما تا تحبوز نشتا نو ما تا پا خبل کری گی پا خبل کوچا که چنگ تحبوز ملاوی گی منگ الحمدللہ طول پختانو زپا طول لیدرشپ بانے پخر کم چیزا ما خیسم حربی پا منگ بانے از ماو شوی منگ دلالی چو دلانک ریشو خو منگویل چی دا منگ پختانیستو دا سر بمکتشی قلم بشی خو نو پی دی آئی پریدو او نو آغا ریدر پریدو کم چیز پاکستانی اوامر پارا سور دسو میاشتونا سر دو میلٹا پا قید که ناستے زو کم خبری چکم دا زمار زمار او پراسو دا دا تون پختانو دا زو آواز دے خو چوک بیووی و چوک بینووی سپیکر سے منن زمان پا حلقا که یو دی رانا خوشگوارو اقیاشوی دا چی دا پولیو پر ٹیم بانے پرانا و رز بانے حملہ و شولا چی پاکستان منگا یو دا پولیز وان لقمان شهید شو او پولیو ورکر او بوزر تقریبا دا سطر نا دا اتار سال پوری ورده اگر پا پی دردهی سے ہو جلیشو حلانکے دا اپشی چک پوست لگی دلے دے پا قدمونا پا حساب دا گزونا پا حساب دا کلومیٹرو پا حساب بانے نو پا پی کے بیس پا علاقہ بانده دا واقعہ شو بھی دا دویمو واقعہ نن زمن پا پی کے اون نشکے پر ڈیش ٹک با جوڑکے چلی ڈاکٹر حمید الرحمن حلقالا دا اپشی پاکاری بانے پای رنگوش پرانا و رز بانے یو زوان پاک زمنگا شهید شو چلور پاک زمنگا زخمیان شو دا پولیس هم زمنگ دی دا پوش هم زمنگ دی دا زونان هم زمنگ دی خو یو چو کسان دی او یو چو داری دی دا دای تارگیٹ کئی دای استعمالی نو زفیکر سیب زرخواست کم چه زبا چنگ اخبال حلقیت ازم زبا چنگ اخبالو عوامو خدمت کم سفیکر سیب منگ نو را دا شد گردی دا منگ نو شو برداش کوله چنگ چه دا لکی مرواتا دا دیای خان پولیس راو دی دی زرگو را چه بردی برد پانے بم دا احتجاج شروع کیگی سپیکر سیب بززخ پلے خبرے ختمه الگوارم خو پدی یو شیر بانے وی سرمی تے پریکل اوپا دی چه سرین نٹیتا ہو سرمی تے پریکل اوپا دی چه سرین نٹیتا ہو قاتلا شیر رانا ایرشو قاتلا 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 خدا میں پتندیو لیکا قاتلا قاتلا مرمی که خدا میں پتندیو لیکا سرمی تے پریکل اوپا دی چه سرین نٹیتا ہو نمسلتیتگره دی او نبسلتیتا ہو بیو پید بانے با انشاءاللہ دول پکسانو دریگی منگ بخبلا خاورا بھالے بخبلا ابن قائم کر لی اب جذبات میں تے میں نے روکنا مناسب نہیں سمجھا مجھے یہ بتائیں اپنا یہ ذرا کسی کو بلائیں انہوں نے لائف سٹریمنگ بند کر دی ہے کیا یہ یہ کون ہے شروع ہوگی ہے بھر ٹھیک ہے عبدالقریم خان عبدالقریم خان کا مائی گان کریں جی عانوربل منسٹر عبدالقریم خان شکریہ جناب سپیکر صاحب آج اور کل اس ایوان میں جو صاف صاف باتیں ہو رہی ہیں اگر ہم پس منظر پر چلے جائیں تو نو ستمبر قومی اسمبلی میں ہمارے منیز اور قومی اسمبلی کی جو بیجتی ہوئے ہم تو وہاں سے یہ امید باندے ہوئے ہیں کہ وہاں سے ایک قانون بنیں گے وہاں سے آئینی ترہمیم ہوں گی جب اس کا تقدس پامال ہو گیا تو ہم سب پہ جو بیتا ہے وہ سنانے لگ گئے ہیں جناب سپیکر پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا فوج ہمارا ہے پاکستان کے تمام سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ہیں یہ ہم پارلیمنٹیرین نے سوچنا ہے بیٹنا ہے آئین اور قانون میں ترمیم کرنی ہے اگر ہم پسمندر پہ چلے جائیں تو میں اپنے زندگی کی آداز تھوڑے بہت کہ جناب زورفکار علی بٹو کہ الیکٹر گورنمنٹ کو ڈی سیڈ کیا گیا کیونکہ امریکہ کچھ آئیے تھا وہ سوویٹ یونین کو مسخر کرنا چاہتا تھا یہاں پہ ستتر میں مارشل آئی میرے والے صاحب چھ مہینے کے لئے ڈی اے خان جیل بیچ دیا گیا تھی اس وقت مارشل آئے میں ہمارے مدارس کے بچے ہمارے پختونوں کو ایندن بنایا گیا کس نے بنایا ہم چھوٹے تھے ہمارے ہوسٹل کے ساتھ ہم نے آئیس آئی دیکھا ہم نے پاک فوج دیکھے ہم نے یہ ایجنسیا دیکھی کہ کہاں سے لوگ ٹین چلانے سکھ گئے ہیں کہاں سے لوگ مارٹر مشینیں چلانے سکھ گئے ہیں ہمارے لئے کیا تھا مساجد میں یہ باتیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں پہ سیونٹی نائن میں ہم سکول میں تھے کہ ہمارا پرنسپل آگیا وہ ہمیں کہتا ہے کہ جی اب برادر ملک پہ حملہ ہو گیا ہے لہٰذا چھوٹیاں ہو گئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک یہ میرا پیشاور اس وقت دگولینوں پیشاور ہو دا تھا میرے ساؤتھ اور نارت وزیرستان میرے خیبر میں کارخانے ہوتے تھے کراس بورڈر ٹریڈ ہوتا تھا خوشی خوشحالی تھی اس وقت وہ بزنس ختم ہو گیا وار کا بزنس شروع ہو گیا جرنلزیا کے بعد کوڑے کید یہ جو ہم بتا رہے ہیں یہ سارے اس وقت کے لوگوں نے بھی تھی پچاسی میں نان الیکٹڈ غیر کسی پارٹی کے الیکشن لڑا گیا ایک تجربہ پاکستان کے سیاسی نظام کو پرید کیا گیا ہے ڈیریک ایم پی اے کو پچاس لاکھ روپے فنڈ کوئی آڈٹ نہیں تھا ایم این اے کو ایک کروڑ روپے فنڈ کوئی آڈٹ نہیں تھا پاکستان کے پولیٹیکل نظام کو گھندہ کر دیا گیا اس کے بعد اس فنڈوں کی وجہ سے ڈیولپمنٹل نظام ہمارا سارا برباد ہو گیا نتیجے میں کیا ہوا حیبر پختنخواہ میں کلاشن کوف آ گیا ہرونہ آ گیا سمگلنگ شروع ہو گئی آمز کی سمگلنگ شروع ہو گئی آفتہ بھی دیا گا مشرف آیا میں اپنے بھائیوں کو اپوزیشن کو بھائیوں کو وہ دن دلانا چاہتا ہوں یاد دلانا چاہتا ہوں جب نواز شریف چاریز بکسوں کے ساتھ ائرپورٹ پہ روانہ ہو کے سعودی عرب گیا اور دس سال تک واپس نہیں آ کس نے کیا تھا یہاں جو ہم رو رہے ہیں اسی کے بیگراؤن میں جناب امران خان کی ایلیکٹڈ حکومت پلتی پلتی حکومت چیہنشاریہ ایک ہمارا گروہ تھا اس وقت نبے ایک سو پچیس روپے پر ڈالر ریٹ تھا پیٹرول کا کیا ریٹ تھا آج سے بہت سستا کوئی ڈیٹسہ روپے لیٹر تھا اس وقت بیجلی کا کیا ریٹ تھا فارن ریزرز ہمارے اٹھارہ بیلین ڈالر تھے ٹیکسٹائل کا پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس وقت تھا ہماری فارن انویسمنٹ لوگ پاکستانی اور چیز آ رہے تھے انویسمنٹ آ رہی تھی پہلا پولا پاکستان تھا کیا ہو گیا پھر امریکہ کو چاہیے جس طرح ستتر میں چاہیے تھا پھر امریکہ کو پاکستان چاہیے کیونکہ اسرائیل میں حملہ کرنا تھا اس مجاہد کو جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اس مجاہد کو جس نے اسلامی کانفرنس بلایا جس نے سارے مسلمانوں اکٹہ کیا جس نے مسلمانوں میں پاکستان کے لیڈرشپ سے لے گئے عمران خان پورے مسلم امت کا لیڈر بن گیا جنابی سپیکر پھر ہمارے لوگ وہی لوگ جس کی بنیاد ستتر میں افغان وار کی شکل میں تھی وہی لوگ اکٹے ہوئے ہیں انہوں نے یہ کام کیا کیا ہوا ملک پہ ریوارز گیر لگ گیا آج دیکھیں مائنس میں ہماری ایکانومی جا رہی ہے ہم کہتے ہیں اس آئی ایف سی بنائے ایک انویسمنٹ دے دیں مثال کے طور پر لیکھ دیں چورا سی کامپنیاں اس سوات ہمارے عام فورسز کیے چورا سی کامپنیاں جو کہ بزنس کر رہی ہے جنابی سپیکر ہم لوگوں کے لیے کیا رہے گیا جو افسر جو بڑھا محکمہ وہ آبڈے میں کوئی لیل بیٹھ گیا فلاں یہاں تک پہ پاکستان میں تو انٹرنیٹ پہ آزاد نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فائر وال لگا دیا کیونکہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جنابی سپیکر نو مہی پہ آ جاتے ہیں نو مہی ایک پلین پروگرام تھا کیونکہ عمران خان ہماری ریڈ لیند تھی پی ٹی آئی کا ٹیمپریچر سب کو معلوم تھا موسی نکوی ماریم نواز حافظ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی چار کردار ہیں انہوں نے ایک پلین بنایا کہ کس طرح ہم لوگوں کے جذبات کو اوباریں گے اور پھر کس طرح کونسا سٹیشن ہم استعمال کریں گے انہوں نے جو ہائی کورٹ میں عمران خان کے ساتھ کیا سب کے سامنے ہیں لوگ بیدار ہوئے ہیں وہ فوٹیج وہاں سے ابھی غائب ہے بندہ جیل میں ہیں کس طرح اس پر اسے اف آئی آر ہو سکتا ہے اس عوام کے اس عوام کے یہاں پہ کیٹ میں یہ دیکھیں یہاں پہ کانٹینر تھے یہ ریڈیو پاکستان کس طرح جلتا سوابی ہیں میرے حل کے میں ایک سو پچاسی اف آئی آر ہوئے ایک سو پچاسی میں دو مہینے میرا بھائی ڈیٹ مہینے اس طرح بہت سے لوگ جنابے سپیکر وہ دن بھی گئے ہیں آج یہ نوبت آگئی کہ ہمارے صبح سے کر یہ بھی ہمیں وہ لگائیں گے کہ یہ غددار ہیں وہ زمانہ گیا جب آپ وہ لوگ سلوٹ کرتے تھے پچھلے دن میں ہمارے گاؤں سے ایک بندہ جا رہا تھا اسلامباد اس نے کہا ہے مجھے ایک بندے نے چچ انٹرچینج میں ہاتھ لگایا کہ آپ میں اس کے لئے رک گیا جب میں نے اس کو بٹھا ہے پہلے اس نے کمیس نکالا نیچے وردی تھی پھر شلوار نکالا نیچے پتلون تھی اس نے حافظ صاحب کو گالیاں دکھائیں کہ جی لوگ میں گاڑی نہیں رکھتے گاڑی میں کہتا ہوں آئیں وردی میں اور اس صدر میں پھریں آئیں کسی خانہ میں پھریں آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ نے پاکستان میں کتنا نفرت بویا ہے کیونکہ یہ فوج ہماری ہے یہ چند چند لوگوں کا کام ہے آئیں ہم اور اپیوزیشن مل کے وہ ترامیم لاتے ہیں پارلیمنٹ مل کے وہ جوڈیشنی میں جو ریفام ہے وہ لانے ہیں تناوے سپیکر ہم نے پولیس کو آٹانومی دی ہے یہ واحد صوبہ ہے جس کا آئے جی خود مختیار ہے لیکن یہ آٹانومی بوٹ کے نیچے آگئی ہے ہم نے اس پہ بھی سوچنا ہے کہ آیا یہ آٹانومی یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو اور آپ کا دل گردہ نہیں ہو آپ فائر نہیں کر سکتے ہیں تناوے سپیکر ہم نے ساری چیزوں کو سوچنا ہے دیکھنا ہے اس کا حل یہی پارلیمنٹ ہے آپ دیکھیں سارے صوبے کا سب سے بڑے ذرگا ہے آج جو یہ ہم بات کر رہے ہیں لیکی مروت میں بنو میں لوگ اٹھ رہے ہیں پولیس اٹھ رہی ہے کیا یہ کبھی ہوا ہے نہیں ہوا ہے انشاءاللہ آج کا جو ماحول ہے یہ اس میڈیا کے ذریعے پاکستانی لوگ اور سیز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا نقصان میرے ووٹر کا ہے سب سے بڑا نقصان میرے اس غریب بائی کا جو گاؤں میں دن کی دیاری لگاتی ہے جس صوبہ جاتا ہے شام آتے اس کو دیار نہیں ملتی آئیں مل کے اپوزیشن تم بے دعوت دیتا ہوں آپ آئیں ہمارے ساتھ ری فارمز کریں یہ سیاسی دنگلے یہ ہوتے رہیں گے لیکن آپ کی ماضی بھی ان لوگوں کے بوٹوں سے بری ہے تو آئیں مل کے اس میں کانونی ترامیم کر لیتے ہیں جو ہمارے صوبے میں اور جناب سپیکر میں آپ سے توقع چاہتا ہوں کہ جو نو مئی میں ابھی دیشتگردی کا ایف آئی آر مجھ پہ ہے میرا یہ موبائل دو لاکھ کے فرد پہ نکلا ہے میں دو لاکھ کے مچلکوں پہ نکلا ہوں میرے تریاسی مادل گاڑی زمانت پہ نکلی ہے میں ایکزیکٹ کانٹرول لس سے زمانت پہ ہوں آخر یہ صوبہ ہم آ رہا ہے یہ پارلیمنٹ ہم آ رہا ہے یہ گوگو گوڑے آئیں گے یہ باروی پاس لوگ آئیں گے اور ہمیں اس پر دلائیں گے کہ جی اس پہ ایف آئی آر کرو اس پہ ایف آئی آر کرو جناب سپیکر ہم اور اپوزیشن میں ملکے اپنے مٹی کے لیے سوچنا ہے نہیں تو وہ دور نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ اچھ کے ہمیں اور آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھیرائیں گے اللہ ہمیں اس وہ کیا کہتے ہیں اس گناہ سے بچھا ہے انشاءاللہ ہم آج بھی عوام کے ساتھ کڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں کیونکہ عمران خان نے ہمیں حق کے ساتھ کڑے ہونے کا سوچ دیا ہے تینکیو جی شکریہ جی رنگیز خان آپ پیدے بات کرتے ہیں یا شفی جان کو دے دوں رنگیز خان آپ بات کریں رنگیز خان کمائی کان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناہ سفیگر جناہ سفیگر کل سے کابی زیادہ جو تقاریر ہوئی اسی ایک موضوع پہ دو دن پہلے اس ملک میں اپنی نوعیت کا یہ شاید پہلا واقعہ ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگ رات کی تاریکی میں قومی اسمبلی کی اندر گسے اور چن چن کر اسمبلی ممبران کو گریبتار کر کے وہاں سے نکالا اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ ایوان کی اندر کوئی گریبتاری کے لئے گیا ہو ان کی تصویریں ہیں ان کی پوٹیج موجود ہیں سپیکر قومی اسمبلی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کسٹوڈین ہے اس کا کوئی اس کا نوٹس لے سنجیدگی سے اور ان لوگوں پہ پرچے درج کر آئے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو جناب سپیکر کل جس طرح آپ نے کہا تھا کہ چیتر سال سے سیاسی قوتیں اسے دارے کے ہاتھوں استعمال ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ساری قوتیں ان کے ہاتھوں استعمال ہوئی اور جب بھی کسی نے اس نظام کے خلاف کڑے ہونے کی کوشش کی ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو عذیتیں دی گئی لیکن پہلے جن لوگوں کو جیل میں ڈالتے تھے وہ جیل برداش نہیں کرتے تھے وہ ڈیل کر لیتے تھے وہ کمپرومائز کر لیتے تھے عمران خان کے بارے میں انہوں نے غلط اندازہ لگایا وہ مرد آہن وہ دیانتدار ایماندار دلیر اور غیرتمند ایسے ڈٹ کے کڑا ہو گیا کہ تمام قوتوں کو اس نے ایکسپوس کیا تمام شخصیات کو ایکسپوس کیا یہی وقت تھا کہ تمام قوتیں ایک ہو کر ان کے ساتھ کڑی ہو جاتی لیکن انہوں نے اپنی مبادات کی خاطر وہ دوسری سب میں کڑے ہو گئے بقول شاعر نادان گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہی وہ وقتیں اس نظام سے چٹکارہ حاصل کرنے کی یہی وہ وقتیں ان لوگوں سے چٹکارہ حاصل کرنے کی لیکن کچھ لوگ اپنے ففادات کے دوسرے طرف کڑے ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو ترجیح دی حالان کی ان کی حکومت نہیں ہے اختیارات پھر بھی ان کے پاس ہے لیکن یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور جس طرح عمران خان ڈٹ کے کڑے سی سپلائی دیوار کی طرح تو اس نے تمام قوتوں کے ایسپوز کیا ایک ایک شخص کو ایسپوز کیا انہوں نے اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قوم کو کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی بات چپی نہیں رہتی اگر ڈی جی آئی ایسپوز آر آ کر کہہ دے کہ ہم نے مداخلت نہیں کی یا ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹے ایک ایک بچے کو پتہ ہے نوجوانوں کا پتہ ہے پوری قوم کو پتہ ہے اور جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کے پرانے آپ سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ آج جو ان کا وزیر دفاع ہے اس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے ہم نے امریکہ کیلئے ڈالور کی وہ جنگیں لڑی وزیر دفاع کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم سے انہوں نے لیجسلیشن کروائی ہمیں یہ لکھے دیتے تھے کہ یہ یہ آپ نے لیجسلیشن کروانی ہے ججوں نے خط لکے کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے یہاں تک ایک جج نے کہہ دیا کہ ہمارے بنچ بھی یہ بنواتے ہیں ہماری جو رودانہ لسٹ لگتی ہے کیسوں کی وہ بھی یہ لسٹ بنا کے دیتے ہیں یہاں تک کہ لکھ کر پیسلے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے پیسلہ کرنا ہے تو اب تو تمام ادارے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور ہمارے سیوان میں بیٹے ہوئے تمام جو پی ٹی آئی کیر کھان ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس ظلم اور بربریت کا نشانہ بنے ہیں میرے دیرے پہ خود انہوں نے ریٹ کیا وہاں پہ پولیس والے ایکسائز والے اور سادہ کپڑوں میں بلبوس جنہوں نے ماسک لگائے تھے چار گھنٹے میرے دیرے پہ انہوں نے قبضہ کیا اور کہا کہ ہم یہ گاڑی لے کر جائیں گے نہ فائی آر تھا نہ کوئی کیس تھا جب ہم چابی نہیں دے رہتے گاڑی کے میں تو مفرور تھا میرے بھائی نے ان کو کہا کہ گاڑی کی چابی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر حال میں لے کر جائیں گے وہاں جو پولیس والے ان کے ساتھ آئے تھے جو ایکسائز والے ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے منتے کی باپیاں مانگی کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ جو سادہ کپڑوں میں مارک ساتھ آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر حال میں گاڑی لے کر جائیں گے پھر میں نے اب انہوں نے کہا کہ ہم کرین منگواتے ہیں گاڑی اٹھانے کے لیے پھر میں نے بھائی کو کہا پھون کر کے میں نے وٹس اپ کال کی اس کو کہ ان کو چابی دے دے اگر یہ گیراج سے گاڑی کینچ کر نکالیں گے تو گاڑی تھوڑ دیں گے تو ان کو چابی دے دی پانچ میرے گاڑی میری بن رہی میں نے ایک کورٹ میں کیس کیا جب ان کو بلایا ایک سائد والوں کو تو انہوں نے کہا کہ کوئی پرچہ نہیں ہے کوئی کیس نہیں ہے ان کو جج صاحب نے کہا کہ کس طرح آپ نے پرائی گاڑی پھر بن کی ہوئی ہے تو آدھے گھنٹے میں گاڑی آدھر کر کے ہمیں گاڑی دلوا دی عدالت میں لیکن اس کے بعد میں نے آئی کورٹ سے بیل کرائی یہ آئی کورٹ کے دروازے پہ کھڑے تھے جب میں نکلا تو پھر مجھے ارسٹ کیا اور کس کیس میں ارسٹ کیا کہ آپ نے ایک کلاس فور غلط برتی کیا ہوا جب مجھے پگڑ کے لے گئے انٹی کرپشن والے تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ یہ کوئی کیس نہیں بنتا لیکن ہم مجبورے ان لوگ کے ہاتھوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو پکڑ کے لے آئیں بلاؤ پھر چیپ جسٹس صاحب کا جو سابق چیپ جسٹس ہائی کورٹ اس نے نوٹس لیا اس بات کا اور مجھے چھ گھنٹے بعد حاضر کر کے مجھے وہاں سے انہوں نے چھڑایا ان کے کیس سے تو چیپ جسٹس جنارسپیکر صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مداخلت نہیں کرتے تو یہ سپید جھوٹے یہاں پہ نو مئی کے بعد جو ظلم کیا انہوں نے لوگوں کو اٹھایا لوگوں کو غائب کیا تو آپ سوچیں کہ ایک آدمی کو اٹھا کے غائب کر دیا جاتا ہے آپ جس تانے میں بھی جائے کوئی آپ کا اپائیار درج نہیں کرتا تو عوام کہاں جائے گی کہ لوگوں کو اٹھا کے اغوا کرتے ہیں لوگوں کو ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو بھرانہ کرتے ہیں لوگوں کو بھرانہ تصویریں اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تو اور مداخلت کیا ہوتی ہے ایف آئیاریں نہیں کٹی جاتی تھانے والے در کے مارے ایف آئیار آپ کی نہیں کرتے تو یہ جو حالات ہیں جناب اسپیکر صاحب یہ قوم برداشت نہیں کرے گی مزید آج ایک ایک شخص کا پتہ چلا کہ کون کہاں پہ کڑا ہے لیکن سب سے جو الارمنٹ سیچویشن جس طرح کلاب نے کہا کہ آج باوردی پولیس احتجاج کر رہی ہے عوام احتجاج کر رہے ہیں پولیس والے کہتے ہیں کہ ہم امن دو عوام احتجاج کر رہی ہے کہ ہم امن دو عدلیہ کہہ رہی ہے کہ مارے کام میں مداخلت نہ کریں دوسرے ادارے کہتے ہیں کہ مارے کام میں مداخلت نہ کریں تو اور مداخلت کیا ہوتی ہے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان سے جان چڑھائے قوم متحد ہو جائے اور اس حالات کو بدلیں یہ جو حالات ہیں اس وقت تو سب سے الارمنگ سیچوئیشن جناب سپیکر اس وقت معیشت کی ہے کہ دس ہزار سے زیادہ کمپنیاں ملک سے اپنے کاروبار سمیٹھ کر وہ اس ملک سے شپٹ ہو گئی کارخانے بند ہو گئے بے رزگاری کا یہ حال ہے کہ لوگ بجلے کے بلوں کے لیے اپنے گھر کا سامان بیچتے ہیں اپنے بچیوں کا ذیور بیچتے ہیں اپنے مال مویشی بیچتے ہیں تو غریب آدمی کا کسور ہے میں پوری قوم کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ عمران خان کے جنڈے تلے متحد ہو جائے اپنے حق کے لیے کڑے ہو جائے تاکہ اس نظام کو بدل جائے اور ہماری جان چھوٹے شکریہ جو تاکہ اس نظام کو بدل جائے موسیقی 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 موزز اراکی نیسو بائی سمیلی جناب سپیکر صاحب تشریف لائے جناب سپیکر صاحب عبدالغنی خان کا مائیکان کر دیں شکریہ جناب سپیکر سپیکر سے آٹھ ستمبر دے اسلامباد پہ جلسہ کے دے خیبر پختنخواہ وزیر علی علی امین گنڈپور چکم سٹیکمنٹ ورکڑے ہو نوی اسٹیبلشمنٹ داوائی چھتا مافیو گوڑا تا دا خپل سٹیکمنٹ و پس واخلا زدہ یام چی موفی دا دی جرنیل سپو گوڑی چی دیا وامو پا منڈیڈ بوننی کبزا چوالی دو دی فارم فورٹی سیون پا مرکز کی چکم حکمت جو کڑے دے دا چا جو کڑے دے دا جرنیل سے جو کڑے دے جرنیل سے لازے یام چی موفیتا ہو گوڑا چی دی کبویلو بوندی چال ورسا و ڈرون اٹیکوشو چی پاکی اتیازرہ کبویل شایدون شوال تا مفیو گوڑا چی تو پاکیسٹیڈی کے احسان اللہ انسان دی تحریکی تالیبان ترجمان دے سوات آدھے تو پاکیسٹیڈی کے ہو تورکی لانے فرار کرو زدہ یام چی موفیتا ہو گوڑا چی کبویل دے تباو بربوت کر موفیتا ہو گوڑا چی کبویل دے چی کم نے ٹول بے کورا کر موفیتا ہو گوڑا چی دیکھائی دے ملت جناب امران خان صرف دے غیر کانونی پا بند سارا سلکڑای دے پا غد غیر کانونی افایارو نکڑی دی زدہ یام چی کلا دا خلف و خلی نو خلف پا کرونا خلی چی ایچ زبے اخفالہ دیوٹی پروفیشنل کم زبے پا سیاست کے مداخلت نکم زبے پا سیاست کے مداخلت نکم سپیکر سے روز روز آ کر کہتے ہیں کہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں سپیکر صاحب آپ بتائیے تین دفعہ مرشلہ کیا یہ پیشورٹریفک پولیشنل لگایا تھا زبے دخپل دے الیکشن کمپین خبر اوکم چی داکٹول اسٹیبلشمنٹ تول داری ارعمل کری دی کاغا عدل یادو کاغا میڈی یادو کاغا الیکشن کمیشن گئی پہار شکی دے دو مداخلت تایی نزو دایان چی جرنل سے مفیو گوڑا دے کام نا دا کام بے دے ماف کی دا دمرہ بے دے ما دے شوی دی چی دیرے الگایڈی پہ پاٹریب ہوندے کم پولڈریون نوستی آغایوہ خبرہ کئی پابو نے خال کے دے ماد کوی خود دوگ پہ خلبوں نے خال کے دے ماد نہ کئی سپیکر صاحب دے الیکشن پہ کامپین کی مولا ٹیلی فون نا کول دے مبارک پہ نماب ہوندے دے دوگو ٹوٹوو مولا ٹیلی رنگ کولے چی گورا کبریستان لے دی مونگو ہیڈا فیسل روشا دیان ناو نمبرو نے ارتکلنا کول خموے کاننا کنک کولے مو جواب نگر کولو موتا چی رے موسرہ ٹھیم نشتہ نشندرد لائی یہاو رز رو پسی اجرے لے روغل او کینستل چی میں پہ وطسخلے موچی خزماتی ہے ویلیے چی مونگ روغلی دگے لیو چی پٹولا دنیا کی دے اسٹیبلیشمنٹ رولوی دے اسٹیبلیشمنٹ دے رون لے باغیر تے الیکشن نشے گٹلے مووتا چی مقصد دیسا ارتوے ویل چی تبے چی کم دے دی مونگ روان چیپ منسٹر دا پرویس خٹک تے تبے پرویس خٹک جوین کامے مونگ بے تولا پائسین درگو مووتا بجواب کچاوویل چی پانزوستو کڑر نجوڑے گی پانزوستو کڑے زورد روان خان پر اے ایلیکشن گسمو کنی کمیگگتر سپیکر سیب بے ریپورت شو وزیر ریپورت شو دی پرویس خٹک جو کمکاسو اینڈیپینڈیت او میدوارانو لبیتی لفونا کول چی توس دی پرویس خٹک کسی لیکنو توسو شلینڈر جو دیگہ پاہمائیت که پرسکانفرنسو کھالپ بے پریش راس کول دیان نومنو بیتا کالونا کML اگر آپ کو پریشور برداشت نہیں کرتا اگر آپ کو پاتھ دخلا ہو لگے گھنی گھٹی موپنوں میں بندے یہ بلشارہ مدرہ والا ہو سپیکر سے گھتا لوگ فلائن کوچ کے چکم دے کلینڈر روچے عبدالغنی نمائے آئیے دے میں مقابلے لگے صرف دور دے خروپے دادے پارا اگر آپ کوئی تیا ملکو روپوں وچھا کنگوناو کرچیں انتخابی نشانی میکتنڈر کرنے ہو و عبدالغنی تھری کے انصاف کا نام زدو میدوان داد دون راگ ورز دلی خالبی دے دوخو پہار تیپارک منٹ کے پہار کور کے چکم دے نکورو یہ دور پا کے کوروی زدہ یام لکا سنگ پارون کرارداد پوششوے دے زیم چو بل کراردادی مرور لہشی وہ دوگوں خالقوں کو کوٹ مارسلو کر لیشی سپیکر سے دیگر سراسر دی الیکشن پہ دوران کے آمداغہ مبارک رپورٹر شو وہ دی پر ویس خٹک چھ کم کاسو دی غلے پر بیس آزار جیلی بیلک جوڑ کڑو بیلک پہ پر جوڑے کڑے وہ پا مختلف وزنے کی تقسیم کڑے پا مختلف ویسیگوں کی تقسیم کڑے خود دی مونگ دی ترکیم صاف دی ورکران اللہ ظاہرہ جیتے سین پیش کام چی دی موتا مدہ دایا تو چی توسو بے رول پلے کھو دی پولنگ پڑے بندے توسو بے چی کم نجیلی ووٹنسو الحمدللہ پاکی مونگ پا پینزو ویسی پولنگ ششنو بندے چی کم نجیلی ووٹونیو چی دی غی مونگ رو پتامکلو والحمدللہ شای مونگو گٹھلو سپیکر سے تردا پیرے چی دی کم دی فلین کوچ کلینڈر یہ ہو درہوالے ہو دی دو دا میشن ہو چی دا عبدالغانی پر پوٹ تشید دا بے دا خلاف تکریر ہو کی دی دا خلاف پی چی کم دے ویڈیو بایان جاری کی دی دا خلاف پی چی کم دے میڈیا لے بایان ویر کی وہ مونگ پر پوٹتا شروع ڈاز بیتے ہو بسو سپیکر سے پا ساڑی پسے مونویڈیو کا والا نمی میڈیا لے بایان ویر کا والو نمی پسے چی کم دے سوشل میڈیا بایان جاراولو کم پسے پسے سوشل میڈیا بایان جارید دا پتا مولا لگے دا چی دا سڑای پا مو بڑی دنکوی ام دا مولیر چی و دا چی کم دے الیکشن ملتاوی کیوی او دا سڑای پا مو بڑی تواناوی نمی سپیکر سے مونگ دے دیر سخت و حالاتوں نے ترشیویو مونگ دے خپل کا اصراولوڑیو زد خپل وزیر یالا علی امین گنٹا پور چکم سٹیٹمنٹ رو گڑا دای زی برپور زی مضبوط چکم دے ملگرتیا کام تولیوانی ملگرتیا کامی چینشاللہ وزیر یالا سے چکم سٹیٹمنٹ رو گڑا دای تولیوان دے سوالوڑ دای زبا خیرہ کے زبا خیرہ کے سپیکر سے دے تولیوان انتہائی شکریادہ کام خویو خبرہ کام بلاغوڑم اگر دا چی جرنیل سے دے دخ ملک چکی دور دائیں جرنیل سے جرنیل سے دے دی کولم ملک نہیں جوڑی گی چیزوں نے دی کولم ملک جرکڑے دائیں دارو گلے دائیں سکی دوری سرحدہ چکم دے محفوظ لی دے افغانستان سہرحد دے رون دے انڈیا والا روزا چکم دے دے موپا حلقہ کی ترگیٹ شیلنگ سedo سپکر صلی دら ب Schwari سپکر صلی に سپکر صلی چکی درシل سلسل شیلنگ سپکر صلی درchin دیگر 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 شیلنگو پا کمزوی کی تولیبون رسر کردی ہو گیر چو پیرتی هرمی تا ہوا یو آفتا شیلنگو شو چی و آفتا شیلنگو شو احنا بادم چی کم دائی دو پاس روغل زدائیم چی آیا دا یو آفتا شیلنگ دو تولیبون سرا دمرو وصلہ دی کمزوی نروغلا چی پا بادر بانے بادل گیدلے دی دروان دسرا دی دو گولا دا وصلہ کمتر پرسی گرونہ ہو جو سمرال والگرونہ ہی دی گوکا بزای توسر دو پا گومنہ مرچت ہو جورے کری دی یو زالے بیا بادم نی شوری شوید دو حالات حرب شوید دی سپیکر سے پا کوردہ چی بادمانے خبرہ ہوشی چی آیا پیوہ الوکا کی بیس اپریشن ہے ہوشی و دی ہر اپریشن لباد دا سٹیٹ پوائنٹ برکوے چی اپریشن مو کلیر کردی اپریشن ختم شو دا خلتے کمزوی نروغل دا سوک دی دا سوک رو والی دا والا چھ مولا مولوم دی ایوان لامولوم دی وابام لامولوم دی سوک رو والی سوک سپورٹ کے بھی سوک فیسیلیٹر کے بھی دخشی دی مخنی وائی اکلشی دیرہ میرا بونی دیرہ ملنا جناب شفی اللہ جان شفی اللہ جان کا مائی گان کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کنابدو و ایہ کنستائین شکریہ جناب سپیکر فلور دینے کے لیے کل سے کل اور آج اس ایوان میں جو بحث چل رہی ہے پہلی دفعہ عام لوگوں کی جذبات کی ترجمانی ہو رہی ہے جناب سپیکر نو اور دس ستمبر کی درمیانی شب کو جو ہوا اس ملک میں پارلیمنٹ کے ساتھ وہ نقابل برداشت بھی ہے وہ جمہوریت پر شب خون کی مانند ہے ایک عجیب ڈراما نو اور دس کی رات کو اس ملک میں رچھایا گیا پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس موجود تھے اجلاس ختم ہوا باہر پولیس کڑی تھی اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایس کو گرفتار کرنے آئی ہوئی تھی حملے زندگی میں آپ سب اس جمہوریت کو اگر آپ سٹیڈی کریں تو اس جمہوریت میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ الیکٹبل جو آپ کی ریپرزنٹیٹیوز ہیں جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے باہر پولیس اور ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے جب اب یہ سارا ڈراما وہاں ہو رہا تھا اسی ٹائم دوسرے سائیڈ پہ اس ملک کا فارم فورٹی سیون پہ آیا ہو وزیراعظم اپنے اشائیے میں مصروف تھا اور اپنے لیے دو تہائی اکثریت کی بات کر رہا تھا اور اسی ٹائم باہر پارلیمنٹ پہ اور اس ملک کی جمہوریت پہ شبخون مارا جا رہا تھا جب تحریک انصاف کے ایم این ایز اندر محصور ہوئے تو انہوں نے لائٹ بن کر کے اندرے میں ان کو پکڑ کے اپنی گاڑیوں میں بٹا کے پولیس ٹیشن لے گئے کونسی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کونسی ملک میں جمہوریت میں کبھی ایسا ہوا ہے کیا ہماری ستتر سال کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اس لئے گرافتار کیا جا رہا ہے کہ اس نے کل ایک کامیاب جلسہ کیا تھا اور مجھے تو اس دن پتہ لگا کہ یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہے اگر آپ جلسے کی بیک گراؤنڈ دیکھیں ہمیں چھے جولائی کو ایک این او سی ملتی ہے پورے پارٹی اس جلسی کی تیاری کرتی ہے پورے پارٹی پورا ورکر چارج ہے کیونکہ حکم جو ہے وہ میرے لیڈر عمران خان کا تھا اس کو این او سی کینسل کر دی جاتی ہے ہماری لیڈرشپ جلسے کو کینسل کرتی ہے ہمارے ورکر میں غم و غصہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم اپنے لیڈر کی حکم کتابیں ہیں ان کا حکم آیا کہ جی این او سی نہیں مل رہی تو آپ یہ جلسہ محرم کے بات کریں ہم لبیک کہتے ہیں اس پہ اس کے باوجود کہ ہمارا ورکر غصے میں بھی ہے غم میں بھی ہے باتیں بھی کر رہے ہیں ہمیں ہم دوبارہ چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ہمیں پھر ایک این او سی جاری ہوتی ہے آٹھ اگست کی کہ جی آپ آٹھ کو جلسہ کر لیں سوری بائیس اگست کو بائیس اگست کو ایک بار پھر ہم تیاری کرتے ہیں پوری پارٹی ہماری چارج ہوتی ہے ہر ایم پی اے ہر ایم این اے اپنے ورکر کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہوتا ہے لاکو لوگ تیار ہوتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ اسلام آباد میں دو سال بعد جلسہ ہونے جا رہا تھا رات کو ان لوگوں کی کام پہ جو ٹھانگی تھی وہ کامتے لگی سی ایم صاحب کو کال کرتے ہیں سات بجے دروازہ کلتا ہے جیل میں اور عمران خان کے گٹنوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور مافی مانگتے ہیں اور جلسہ کینسل کرنی کی بات کرتے ہیں میرے لیڈر کا ذرف دیکھیں ایک سال سے جیل میں ایک سال سے اندر ہے کوئی اس میں مقدمہ نہیں ہے غیر قانونی طور پر وہ اندر ہے وہ اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے ایک دفعہ پھر جلسہ منسوخ کر دیتا ہے اور آٹھ ستمبر کی تاریخ ہمیں دے جاتی ہے آٹھ ستمبر میں ہمیں جو جگہ ملتی ہے ہم ایک دفعہ پھر آٹھ ستمبر کی تاری میں ہوتے ہیں جو گراؤنڈ ہمیں دیا جاتا ہے جلسے سے چنگ گھنٹے پہلے ہمیں جو جگہ چینج کر دی جاتی ہے اور سنجانی کے مقام پہ ایک ایسی جگہ دی جاتی ہے ایسا وہ روڈ ہے جہاں پہ دو گاڑیوں کا گزرنا مشکل ہے ایسا گراؤنڈ ہمیں دیا جاتا ہے جہاں پہ وہ لیول ہی نہیں ہے ہم تین دن منسلسل کام کرتے ہیں گراؤنڈ کو لیول کرتے ہیں ہم آٹھ ستمبر کو جلسے کی طرف چل پڑتے ہیں اس کے باوجود راستے سارے بند اسلام آباد پورا بند پنڈی پورا بند پنجاب پورا بند صرف کے پی کے یہاں سے چل پڑتا ہے ایلی امین گنڈاپور کے سربرائی میں اور وہ لاکوں کا مجمع ہوتا ہے دو بجے جلسہ شروع ہوتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ساتھ بجے جلسہ ختم کرنا ہے ان کی باپ کی حکومت ہے ان کی باپ کا یہ ملک ہے کہ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے دو بجے شروع ہونا ہے اور چار بجے ختم ہونا ہے ہم جلسہ شروع کرتے ہیں لاکوں لوگ ہوتے ہیں لاکوں لوگوں کی وجہ سے جلسے کی ٹائم بڑھا دیا جاتا ہے سی ام صاحب شام کے بعد پہنچتا ہے لاکوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس سی ام صاحب اس سے کراؤڈ سے خطاب کرتے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ پورے پاکستان کی تحریک انصاف کی ورکرز کی اس ووٹر کی جو آج اس اسمبلی میں ہمارے ترینوے جو سیڈ سے اس کی ترجمانی کرتا ہے وہ اپنی دل کی بات کرتا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں پہ کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے تو سی ام صاحب جو ہیں وہ اسلامباد ایک میٹنگ کے لئے چلتے ہیں رات کو ہمارے میں نے اس کو اٹھایا جاتا ہے عجیب ایک ڈراما رچھایا جا رہا ہے اس ملک میں اس ملک میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ طاقتور صرف وہیں لوگ ہیں اور ہمارا یہ کہنہ ہے کہ طاقتور صرف امران خان اور اس کا ووٹر اور یہ اہوام ہیں اب بات بڑی سادہ اور واضح ہے کہ ناانصافی اور ظلم کا نظام نہیں چل سکتا ہے یہ مشہور کول حضرت علی رسالانوں کا ہمیں اس نحش تک نہ لائے جہاں ہم آپ کے گریبان پکڑیں ہم نے چھ مہینے صبر کیا آٹھ فروری کو جو ریزلٹس آئے اس ملک میں وہ ریفررم تھا ان کے خلاف یکم مار سے یہ حکومت شروع ہوتی ہے اور چھ مہینے یہ حکومت چلتی ہے اور آفرین ہو اس صوبے کی چیف ایکزیکٹیو سردار علی امین خان گنڈپور پر کہ وہ چیف ایکزیکٹیو بننے کے باوجود ساری طاقت اس کے ساتھ ہونے کے باوجود وہ کوئی ایسی کاروائی نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے پہلے خطاب میں کہتا ہے اور فتح مکہ کی موڈل کو پیش کرتا ہے کہ جی ہم سب کو معاف کرتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کر دی ہے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا ادارہ ٹھیک کرنا ہے شرط یہ ہے کہ آئندہ یہ چیزیں کسی کے ساتھ نہ ہو ہم نے چھ مہینے انتظار کیا ہم یہ انتظار کرتے رہے کہ یہ ادارہ ریاستی ادارہ اپنی اصلاح کرے گا ریاستی ادارہ اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنی سٹیٹیجی پہ بات کرے گا لیکن وہ تو الٹی گنگا بہننے لگی ہمارا ظرف یہ تھا کہ ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے ظرف کو آپ کمزوری سمجھ بیٹھے ہیں کبھی آپ ہمارے کسی ایک بندے کو اٹھاتے ہیں کبھی دوسرے بندے کو کبھی جلسی کی اجازت ہمیں نہیں دیتے ہیں پورے اسلام آباد میں ہر بندہ آ سکتا ہے ہر جماعت جلسہ کر سکتی ہے جماعت اسلام میں آتی ہے دس دن پندرہ دن وہ بیٹی رہتی ہے مری روڈ پہ کچھ نہیں ہوتا لیکن تحریک انصاف اپنا جلسہ نہیں کر سکتی ہم یہ میسیج بڑا واضح اور کلیر دے رہے ہیں کہ آٹھ ستمبر کو آپ نے ٹریلر دیکھا ہے بائیس ستمبر کو حملہ اور آ رہے ہیں کسی کے باب میں جورت ہو تو ہمیں رکھ کے دکھائے پھر اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ان محصائبہ کو کہ ہم اپنے بینڈ باجہ برات کے ساتھ آئیں گے ہماری یہ جو براتی ہیں جس کو گرفتار کرنے کر لیں ہمارا دلہ بالکل محفوظ ہے آپ بس لٹ کی تیار رکھیں انشاءاللہ جناب سپیکر کل میں سینٹ کا ایک اجلاس دیکھ رہا تھا اور اس میں ایک ساب اٹھتے ہیں جس کو میں پاکستان سیاست کی ناجائز اولاد کہتا ہوں اس کا تک پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے سینٹر بنائے کوئی پارٹی اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی اس کی موں کو آپ دیکھیں اور جی ٹی روڈ کی کھٹے کو دیکھ لیں ایک ہی جیسے ہیں اور وہ بندہ سینٹ میں کڑے ہو کے اس صوبے کی چیف ایگزیکٹیو کے خلاف بکواس کرتا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے کہ وہ پہلے عمران خان کی پیچھے پھرتا تھا اب وہ اداروں کا ماؤت پیس اور ٹاوٹ بنا ہوا ہے اب وہ بندہ جس کو خود نہیں بتا کہ مجھے ووٹ کس نے دی ہے جس کو کوئی پارٹی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے وہ کڑا ہو کے تحریک انصاف امران خان اور علی امیر گھنٹہ پور کے خلاف بات کرتے ہیں اگر آپ اتنے نہ رہے آپ اتنے پاپ گھولے رہے آئیں الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں تحریک انصاف کا ادن ورکر آپ کا مقابلہ کرے گا جناب سپیکر بٹو صاحب جب جیل میں تھے تو انہوں نے دو کتابیں لکھی پہلی کتاب ایف آئی ایم ایسیسنیٹڈ جو ہم سب کو پتا ہے میرے پیپلس پارٹی کے ہم بھائی بیٹھے ہوں گے اس نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے جس کو بہت کم لوگوں کا اس کو پتا ہے اور اس کتاب کا نام تھا ریومر اینڈ ریالیٹی افواہ اور حقیقت اور وہ کتاب بہت کم شائع ہوئی پیپلس پارٹی کے جب گھنٹ آئی بے نظیر بٹو صاحبہ نے اس کتاب کو شائع کیا جب اس کا ایک والیوم شائع ہوا تو ان کو پیغام بجوایا گیا کہ اگر آپ نے دوبارہ اس کو شائع گیا تو آپ ایوان میں اقتدار میں نہیں رہیں گے تو پیپلس پارٹی نے جب بٹو صاحب کے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے لوگ رکھتے ہیں کم سے کم اتنی حمد پیدا کریں کہ اس کتاب پہ بھی وہ بات کریں ریومر اور ریالیٹی کے صرف ایک قصہ میں آپ کو سناوں گا اس اہوان کو اس میں بہت ساری قصہ ہیں بٹو صاحب لکھتے ہیں کہ جب میری گورنمنٹ تھی تو بلوچستان کے سی ایم اتاولہ مہنگل کے صاحبزاد ایساد اولہ مہنگل کو اغواہ کیا گیا جب ان کو اغواہ کیا گیا تو شام کو جو اغواہ آتا ہے اس میں یہ ہیڈنگ ہوتی ہے کہ جی سی ایم بلوچستان اتاولہ مہنگل صاحب کے صاحبزاد ایساد اولہ مہنگل کو اغواہ کیا گیا ملک میں ایک کوراں مجھ جاتا ہے بٹو صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں بٹو صاحب جو ہیں وہ اسٹے مصطفی جتوئی سی ایم ہوتے ہیں ان کو کال کرتے ہیں جتوئی صاحب کہتا ہے کہ جی یہ میں نے نہیں کیا یہ ٹکہ خان نہیں کیا ٹکہ خان اس ٹائم کی چیف آف آرمی سٹاف تھے اور زیوال لکھ نیکس چیف آف آرمی سٹاف اناؤنس ہو چکے تھے تو ٹکہ خان ان کو کہتے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتا البتہ میں جنرل رحمدین صاحب کی میں بات کرتا ہوں اور آپ کو وہ بتائیں گے اگلے دن ٹین جنرل بٹو صاحب کے ساتھ ملتے ہیں بٹو صاحب کو کہتے ہیں کہ جی آپ اسٹیٹمنٹ دے کہ جو اغواہ ہوئے ہیں اصد اللہ مینگل صاحب وہ اغوانستان چلے گئے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف کاروائیوں میں ملوث تھے تو لہٰذا وہ یہاں سے باگ کے اغوانستان چلے گئے ہیں تو بٹو صاحب نے کہا کہ جی میں یہ بات نہیں کر سکتا کیسے میں کہوں جب مجھے ایک چیف بندے کی معلومات ہی نہیں ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ جی مینگل صاحب کہاں ہیں تو تین جنرل ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ ایس ایس ای کمانڈو نے جب ان کو اٹھایا تو کراس فائرنگ میں وہ جامبہاک ہو گئے ہیں تو بٹو صاحب کہتے ہیں جب جامبہاک ہو گئے ہیں تو ان کی لاش کہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی لاش ہم نے ٹٹا میں دفنا دیا اب بٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جا کے کیا سٹیٹمنٹ دوں تو بٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی اس واقعہ کو میں نے رفع دفع کیا اور جب بٹو صاحب پانسی پر چھڑنے لگے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس ٹائم میں ان جنرلس کے خلاف خاموش نہ ہوتا تو آج میں پانسی نہ ہوتا جناب سپیکر نو تاریخ کی بڑی محبت ہے ہم سے نو اپریل کو ہماری گمٹ گئی نو مئی کو ہمارے خلاف سازش ہوئی نو اور دس ستمبر کی درمیانی شب میں اس ملک کے پارلیمنٹ میں شب خون مارا گیا جناب سپیکر نو بھئی کے بعد تحریک انصاف کو جو نقصان ملا اس سے ہم ریکاور نہیں ہوئے پارٹی ہماری توڑی گئی لوگ ہمارے آج بھی جیل میں ہیں لوگ ہمارے ملٹری کورٹس میں ہیں ویڈیو کرا کے ہماری پارٹی کو توڑا گیا نشانات چینے گئے جس حالات میں ہم نے الیکشن لڑا اور یہاں پہ ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا جس کو آئی ڈبلیو کی کالز نہ آئی ہو جس کو آئی ڈبلیو کی لوگوں نے اٹھایا نہ ہو جس کو آئی ڈبلیو کی ایجنسی نے ان کے بچوں کو نہ اٹھایا ہو ان کے گھر والوں کو تنگ نہ کیا ہو ان کے گھر پہ چاپے نہ مارے گئے ہو ان کے گھر کے چھا در و چھا دیواری کے تکدس کو پمال نہ کیا گیا ہو یہ صوبہ بڑے روایات کا صوبہ تھا ہمارا ہمارے اپنے روایات تھے پختون روایات تھے ہمارے روایات کو پمال کیا گیا ہمارے روایات ہماری پارٹی ٹھوڑی گئی ہماری چھا در چھا دیواری کا تکدس پمال کیا گیا ہماری بیاؤں بینوں کی بیستیاں ہوئی آئی ڈبلیو کیا بلائے مجھے اس کے آج میں سمجھ نہیں آئی یہ کس کو ریپورٹ کرتے ہیں اگر یہ ریپورٹ اس ریاستی ادارے کو کرتے ہیں تو پھر یہ ریاستی ادارے کو آن کرنا چاہیے اس کو اور میں آپ سے بھی یہ اپلی کرتا ہوں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ آئی ڈبلیو کے مشران کو یہاں بلائے وہ کس کے آنسرے بل ہیں میرے گھر میں جب یہ لوگ آتے تھے تو ایک نوجوان ان کے ساتھ ہوتا تھا موہ پہ ماسک پہنا ہوتا تھا اور وہ ان کو بتاتا تھا کہ میں فلانے بیڈروم میں گز جاؤ فلانی گاڑی اٹھا لو جب کچھ نہیں ہوتا تھا ہم میری بیڈروم میں توڑ پوڑ کر کے میری گاڑیاں لے جاتے تھے میں تو موجود نہیں ہوتا تھا چودہ اگس کو میں نے ریلی نکالی تحریک انصاف کے حق میں میں اس کے بعد رفوش ہوا تو میرے بھائیوں کو اٹھایا جن کا سیاست سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا جب انہوں نے مجھے تیرہ جون میں مجھے اٹھایا اور مجھے بنو جن لے کے گئے اور جب رات کو انہوں نے مجھے سیل میں لے کے گئے تو میں نے ان سے تب یہ سوال کیا کہ چلو ٹھیک ہے پولیس کو تو میں جانتا ہوں میں تو ایک ایک اسچوک کو جانتا ہوں ایک ایک سپاہی کو جانتا ہوں کوہٹ کے لیکن یہ جو ایک ینگ سے لڑکا ہوتا ہے کبھی اس میں ماس پہنا ہوتا ہے کبھی کوئی شیف والا بندہ ہوتا ہے یہ کون ہے تو تب جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آئی ڈبلیو کا ہے تو پھر ڈی جی ایس پیار صاحب سے بھی یہاں سوال بنتا ہے کہ آپ روز آتے ہیں اور پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ہم سیاست سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے جب آپ کا لینہ دینا نہیں ہے تو آپ کا ہی ڈبلیو کیا کر رہے ہیں جب آپ کا سیاست سے لینہ دینا نہیں تو کیوں آپ کی ہر پریس کانفرنس عمران خان سے شروع ہوتی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوتی ہے آپ کے اثار پہ وہ شخص سوار ہے آپ کو ظلیل کر کے وہ باہر آئے گا انشاءاللہ جناب سپیکر آخر میں بڑی سادہ سی بات ہے اور بڑا سادہ سا پیغام ہے کہ پارلیمنٹ اس ملک کی سپریم ادار ہے پارلیمنٹ چاہیے وہ قومی اسمبلی ہو چاہیے صوبائی اسمبلی ہو چاہیے سینٹ ہو یہ سپریم ادارے ہیں اور یہ سپریم اداروں کا کام ہے کہ وہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں اور یہاں پہ میں ایک اور بات میرے دماغ میں آئی صرف ایک بات یہاں پہ ایڈ کروں کہ انڈیا ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا پچھلے دنوں نرین نرمودی صاحب نے 63 کنٹولمنٹ ختم کی ہیں اور بدقسمت ہی ہماری دیکھیں کہ روز ایک نئی کنٹولمنٹ بنانے کی تیاری ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ وہ کنٹولمنٹ پر مقدس جگہ بن جاتی ہے اور جہاں پہ وسائل زیادہ ہے وہاں پہ کنٹولمنٹ مست ہے کریک میں اتنے وسائل ہمارے گیس کے پیٹرول کے یورینیم کے اب وہاں پہ جی ہے سائبان کنٹولمنٹ بنا رہے ہیں اور جب آپ کنٹولمنٹ کے اندر جائیں میں اپنی کوارٹ کینٹ کی بات کروں گا ہم سب روز اسمبلی آتے ہیں اسی روڈ سے آتے ہیں پنجاب کا ہمارا کوئی بھائی ہوگا جو کسی قضبے سے دور سے آیا ہوگا ہمارا بھائی ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ کدھر جا رہے ہو کدھر آ رہے ہو بھائی میری اباؤ اجداد کی ملکیت ہے میرا وطن ہے پختون وطن ہے میرے وطن میں دور قضبے سے آیا ہوا شخص مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں آ رہے ہو کہاں جا رہے ہو جب میں آپ کے کنٹولمنٹ میں بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتا آپ میرے پارلیمنٹ میں بغیر اجازت اندر نہیں آئیں گے اب یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے اب وہ لائن ہم نے ڈرا کر دی ہے کہ اس ملک میں سیوال سپرمیسی ہوگی اس ملک میں اگر یہ چلی گا یہ ملک تو یہ ملک منتخب لوگ جو ووٹ کے ذریعے سے آتے ہیں وہ لوگ چلائیں گے بند کمروں کے فیصلے اب ہم نہیں مانیں گے آپ آج حالت دیکھ لیں کہ لکی مروت میں پولیس روڈ پہ بیٹی ہوئی ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہاں سے جو یہاں پہ برگیٹس بیٹے ہیں ان کو واپس بجا جائیں ابھی میں اپنے موبائل پہ دیکھ رہا تھا کہ بجوڑ میں اعلان ہو گیا اب یہ چیز یہاں پہ رکھی گی نہیں تو خدارہ وہ بوڑے پہ جو کھڑا ہے جو اس ملک کی حفاظت کر رہے وہ ہمارا بائی ہے اس کی جتنے ہمارے فوج کے شہداء ہیں وہ ہمارے شہداء ہیں اور میرا لیڈر اس سے ایک چیز بڑھ کے کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری جان سے زیادہ عزیز اس وطن کیلئے فوج ہے لیکن فوج کے اندر چند مخصوص لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت کا میور ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا ان کی مرضی سے ہوگا اس ملک میں اب ایک لیڈر پیدا ہو گیا ہے جس کا نام عمران خان ہے یہ ملک اس کی ویژن کے مطابق چلے گا یہ ملک وہ ہی آگے لے کے جائے گا اس ملک کی ترقی کی چابی اسی کی جیب میں ہے اور اس ملک کی ترقی اور سلامتی عمران خان کے ساتھ لازم الملزوم ہے اور جس دن عمران خان اڈیالہ سے باہر آئے گا وہ اس ملک میں چھبیس سالہ جو ان کی بادشاہت ہے ان کے ختم ہونے کا دن ہوگا انشاءاللہ وہ دن سیول سپرمیسی کا دن ہوگا وہ دن پاکستان کی جمہوریت کا پہلا دن ہوگا ہم 1947 میں ازاد ہوئے ہیں لیکن ہم حقیقی طور پر ازاد نہیں ہوئے جب یہاں ملکشن کرنے جا رہے تھے تو ہمارے ترہ ترہ کی مصیبتیں کڑی ہو گئی تھی ہمارے خلاف ہمارے لوگوں سے پارٹی بنائی گئی تھی اور ہماری بڑی روایات ہے خیبر پختون خواہ کی کہ جب مشکل آتی ہے کسی پہ تو دشمن بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے کلچر کو تباہ کرنے کے لئے ایک لوٹو کی پارٹی بنائی گئی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرن رکھا گیا اور میں یہ کہتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے پرویز خٹک صاحب اس صوبے کے سب سے بڑے لوٹے بنے اس کے بعد محمود خان جس پر عمران خان کا سب سے بڑا احسان تھا وہ سب سے بڑے لوٹے بنے اور پھر بدقسمتی سے تیسرا لوٹا میرے کوہار سے تھا زیاء اللہ وہ تیسرا لوٹا بنے جس نے زمیر بھیجا وہ کہتے ہیں کہ جب وقت قیام آیا تو نادان گر گیا سجدے میں ان لوگوں نے ایک پارٹی بنائی لوٹوں کو اکٹا گیا اور ان کی نشان دہی پہ ہمارے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا اور یہ کہتے تھے کہ ہم سی اے میں میں فلانا وزیر ہوں لوگوں نے آٹھ فروری کو ان کی موہ پہ کالک مل دیا اور یہ آج در بدر پر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے انشاءاللہ آنے والا دور خیبر پختون خواہ میں اور پورے پاکستان میں امران خان کا ہے آنے والا دور اس مجاہد کا ہے جو اڈیالک کے اندر ہے اور یہ ملک اس کی سوپرویجن میں آگے بڑھے گا یہ ملک اور یہ صوبہ اس کی سوپرویجن میں آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ یہ جو دور ہے یہ جو دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم سوپرمیسی کی جنگ لڑھ رہے ہیں اور اس جنگ میں انشاءاللہ امران خان وہ تحریک انصاف سرخ رہو ہوں گی بہت شکریہ آپ کا فضل حکیم خان بات کریں گے فضل حکیم خان کا مائی گان کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابودو یا کنستین یا اللہ ستائب عدد پا کھو اس تانو مدد غورو جبت پختو دے و شیرنا التخریش دورو کا جناب سپیکر سے وی کلپ پختو کلپ مذہب میں وجنو کلپ پختو کلپ مذہب کلپ شر میوجنی یم پختن دیر پا انر میوجنی دیر پا انر میوجنی جناب سپیکر سے خبری لگیادی کی خودازرز منگا داری و کس ڈکتے خودنن منگ دازرز دوبرہ ڈکتے وی خلا ما تخده گندل اینشم نور دا گندلو و ختم شو زکا اگر وجہ دادا جزمانگ داملکن ممبران سایبانو خپل تقریر کو جزمانگ سواد دادرز سیب پھرون تقریر کو خپل داستانی طولیوی اماین سیب دیر پا تفصیل وانیوی جزمانگ داستانی طولیوی زبنامد خپل ذانب شروعا کم زکا چه که 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 خبره بخپل سلی دیر خکولیشی آغی که مایو مسلمانانیو که واک خپل خواب زمان میڈیا روناناستی چو سمرا راست زمان خبری آوری دا مسلمان شان دورو غیل ندی چو منگ با چر تخ پلیمان دا دنیا دا پار نتباکو کل چی نومی سترالا دا پلاننگ دا تحت دلاندے دو امران خان بیر زیاد یو دس ستار چی دا دی مل دا پار دیر سکڑی آخا آم شہریم دیسی نشی گریبتاری دے چاک کل گریبتار کو زیر خبر دا خلق دا خان سر موابط کئی دا دی مل سر موابط کئی دا دی خپل وطن سر موابط کئی طول پا جذبات کی راو چشو راو تن زخ پلا باندے منگ آوری تا نشات چوک تر آلم نشات چوکی مانگا مزایرہ وکڑا پورامن مزایرہ وکڑا بیا لارو آلتر ڈی سی اپیس مغیتا گینڈت ودر پورامن مزایرہ وکڑا یو گلدانا منگ پا سواد کے ندماتکڑے گلدانا خبر ختم شوار بسرالو کورونتا سبانا شروع شوشو بس خانسی پریدن خانسی پریدن خانسی پریدن منگ لارو سواد پری خودو خانسی پریدن خودو داغین بعد پندر رزی یا زمان یادی لید یا تیر رزی یا اتار رزی بعد منتا پورسپا اندفعر روالی گلشی چی دا ستاسو پایری دی پایگی سیونی تیار پلانا 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 تکتا کچف خبر ختم زلم یاداستان شروع شوار شدار گل رزی نباد یونی ومیاش منگا سین کے وبلوجستان کے جون مئی دا منگال تا تیرکلا بیارالو زان یو عدالت تلاو دو چونکے برحمل کیوسیگو خانون بمنو آہین بمنو ورز دوا منگا عدالت تشلالو عدالت کے منگا بیا گریفتار کرشو شپگا تاو رزی منگ پا ریمان کوا چولشو او ریمان که جون میا شوار اینو جولائی بکیم تیرشوار سو اس نو بس گوڑتے کنولو آتانا آگینٹے پنکا بندوا اسو چو غریبزانو آئی وی دا بری نادر دے تاندار سیب وی دا بری نادر دے تاندار سوکتی برخوا یو اللہ دے او دا اللہ دے او کم دے چیزیں اینم آورم دا ما پز مککے انصاب قائم کئی دنیا خومنے میں تبا کردی چاہ چیز ظلم کردی ظلم سٹارٹ شو با مواندے منگ برداشت کو داغین اباد جیل تلالو دا جیل اباد واپس را لو چو کور تلالو پا کمش پچی را لو جاناب سو بکرسے پا گیٹ کے پا کور کے گوائی مشوا زمانگو مالا کم چکے زمانگو مالا کم چکے طول مالا را سی پولیس را لو دیپو سی برا گیا ای ڈی سی برا گیا نور دنیا مشیند را سکے اٹسو ایسی گرام بم زمانگو دے رکھے اس پرودتے و سودایا پاک دا پکی بلن لانجا شو او خو زمانگو بیانی سوات پرخوا دو داغز نوو تما جی بس جلتا ہو دی پریدینو خوراوزو و خلا روزو چیزا لانا داغین بات منگ علیشا سیب زمانگو اکیل سیب ناستے و اس امپیشوید ناستے دو دیریتا مانگو لولتا مانگو دو دیرک جلسو کرا عالت دنیا پانچیسو کولیس را لو مانگو تیرلو عالترابانی سیوانیتی پا مینگووری سیوانیتی زمانگو پا معشومانو بانی پا پچو بانی سیوانیتی بلد دا تون نغت خبر دادا دازه سوال کوم پا مینگووری نا زمانگو را را زمانگو بچے را تیارکولان طول زمان بچی دی دا مینگووری نوچد کو پا تحصیل بابوزو که پا خواه گو سر تحصیل چار باغ دے بیاد تحصیل خواه زخیل بل تحصیل دے پا مینگووری که اگر زنو پا مینگووری که سو چوگانو ناغست ال تکیب اوت لو پا خواه زخیل که پی سیوانیتی دا دشت گردی پا سٹوڈنٹالو بانی کٹ کچھ دا قردی شد گردی دو تانے و لزولی دو ارسا و لزولی سیوانیتی ہے مطلب داده دا غیب و جو دی سوکل جناس بکر سے چی دا دیسمبر میاش تا او آغیست چوشتا پکار دا چی دا را گوڑ چی دا دبری نا دا آرڈر نا چاڑه جی اکٹی تی با دیسمبر میاش تیویستو جورا بی تیویست تی بوٹانی تیویستل دا دیسمبر میاش او بیا سوات او اپر سوات دا باغدی رئی زی پانکیوات والا گوڑا دو و تی تاسو منگا سیچ اللہ سرکوی ساران او باسی دا غزی که او و لائی چی خبر ختمشی نا بی منگتا خوکم دی چی تاسو تا لاندی اوبام پریدائی لاندی او تا اوبام پریدائی پاسی و پاکی او دی جمع او دی دا سوات با رواوری پر تیری دو بجی شوی جناس بکر سب شو پر و جی دوڑے والا دیسی راویستی چی دیسی دا اشرا پل مروقات کی دق دی تالا و تا پا قرآن کیسی پت کرے دیسی لاندی سبوتم سوک نغوزاری چی سبی ساتی دیسی و تا دا شو پڑا و جی دوڑے غوزار رکڑا زمان دا دکتے پا آغا تیم بانی ما زمان سر چونکے ما خب آئیلی والبانی کسانو خبر کل دو چی بیا کلا دالت تراول پا آدالت کے دو پخ پلا جج سبتا آغا خبری کمی خبری کمی خبری چی ما پا ایساملیک ہوکڑی چی جج سبتا رکھو دا دریس پی پا ریمان کی دا چل کرے نو آج جج پے رکھو کشو جو بے جیل تولے گل خود داتا پوسی نشو کلی جدی معشومانو کلی سچلے دا اس روڈنڈان تی تروس پوری پا غو بانی آغا دشتگرده افیار کٹتے بیا دا آغی نباس سوشو جناس بکرسیب زمان تارگیت کورسو پا دو بجی پا یو بجی بانی آرشپا چاپیو آرشپا پولس را تلل دا غرون بای ما تول زمان ما شو مان با چی کلا سارسکول تلل آغا با چی کم زیگی ناسو کتاب بانی بداخشان دو دو نا آغا با قلار رو چط کسیر تا بای کیخو دل چی اره دو بیگا بیاشپا رون کرده بیا پیسی پولس را گلی آرشپا پا یو بجی ایسو چوووی ڈیسپیو زمان اخپی نزی وی دبارین حکم ده خوی یو پی رضی تا تخبرکو مجی جناس بکرسیب چی کورترال سوک نو زمان دیره با دیره خوش پرتوها زمان ارارده آغا اوچت کو اوڑو کرده چی کل اوچت کو بویتلو نا آغا چیراب لک لالل نا آل تکیو تا پس پین جامعو که کسان ولالو چی دیپنی کورکی ناس تا سنگه رو چدنکو آخوی چی مان کورکی ولتو خوزه پا تیم کی واخی پا کورکیو ما خوزه لالا متختیدم پا کورتوانی میتو پو بلتربتال لالا متختیدم و پس پولس بیا را لو زمان یو یو کامرا زمان یو یو واشروم دروازی را لما تکده الماره ماتکده طول پا یو یو واشروم کی چیکل زمانی خونگ منو زمانی خونگ تلوما بیا واپس را لونو ایسی چو تبا دا خبری آغورانی کیده ز خبری مقصد میداده چی آین منو قانون منو ز اللہ گوا کوم دا کم خلق چی دی طول چیلنج کوم چی پده ملک پانی زمانگ نا دا پختانون سیوا سبننی مین زکا زمانگ پلار نیکا پده ملک پانی قربانی کرده پده جنگ دلی دا کشمیر پا جنگ دلی اس کے لئے ایک ساتھ جنگی دلی پوختن پہار سے کہ دخل وطن دا پارا قربانی کردہ اور ننیم کاؤ ننیم کاؤ توبک رالو دخل ملت دا پار زعنون قربانی ہو خود پہ دے ملک احین منو قانون منو ادارے منو خود چاہ بدماشی نمنو دا خبر وعزیہ پیغام بار کاؤ دا چاہ بدماشی نمنو او کم سلیچی بدماشی کئی ادی بخل کور کی پا دیرگی کیدی دا سرکاری نوکرینی دے لاشی کیدی نیم آبیادی بدماشی ہو کی چی دا سطھ والا مغمات کو دا سطھ والا مغمات کو دے خبین ایران سرائی کاؤ گو کہ پا ما باندے پا سرکاری اودانا سی پا ما باندے بدماشی کئی نظر ما پا خیال لا دیر زیادا ناکار خبر دا او آغا ناکار خبر دو پرون نپا بلو رزوخوا چی کم زمان جلس پار تاریخ ختم شوا پا نو تاریخ دو سو اکرل نشبی زید قومی ساملی سپیکر سمگی لکوم دا غستا ممبراندی دا غستا پا کورواندی دا ملکڑی دا تو دا قومی ساملی ممبری بیا زخ پل وزیراعظم سیلتا ام دا کم که دا حکومت تچلی کتر مل سربارای لو تتا پوستوکا چی دا ممبر خوزماندی ساملی دا دا ولی دا ظلم شئره اکہ دام بل سوچ چلی لو دا اوامو تیوهای چی ریدہ زن روزماندی شلوم دا کار زن کوما دا بل سوچ کی منگتا ممبر داو لگی ک بیاد آسی دا سو آیان چی نا منگب تا سووو ہو منگب تا سوو تاکاو منگب تا سو... منگب تا سو راکاو نو بیادتا موodiesو اگه تم جوڑو با دی سملای کی او قانون پاس کی چی منگب نواز تاکاو حتاس بسنوائی تا این نمانی اما تا پمابت ماشی خرسے زنن سوبر دا ابسوس خبر دا چید سوبائی سملائی ممبران منسطران سائبان لگیانی اقوم بسوئی دا میڈیا والا سوئی خوزیو ریکوست کم میڈیا والا تا وکیلانو سائبانو تا کاروباری خلقو تا دا ترانو سائبانو تا پا دی ملچ سوک پا اندی دا نوادکو دا لاپا مخک چی ارسوم رضوروری دا دی ملک این نمانی دا دی ملک خانون نمانی دی گریوان تا بار اللہ ساچو بری سر کنو کے میرا کاغو چیرائی کاغو جو دو تا پتہ ہو لے گی آرس اکتی دے دنیا قومونا اللہ تبا کری دا سدو جنا دا ظلم دو جنا چی طاقتور دا پار یو قانون دا کمزور دا پار بالقانون طاقتور پا ظلم وکو پکور کی بنا سو کمزوری پا ظلم وکو پچھل کی بنا سو جناب سپکر سے زدہ دون دا سوال کو چی ما پا وزیرستان کی سی چل کرا شی چی پا ماما نے با وزیرستان کی افحر دے ما پا دی خان کی سی چل کرا شی پا دی خان کی پا ماما نے افحر دے دا پہ سواتو سوی دول که ماخو تا رو سے پور وزیرستان لی دلنه ماخو تا رو سے پوری دی خان تنینه دی زالیمانو بلتا ہو گورا آغا ما شوما کم ماتا اسکل خبروکا دوم را تارچر شو زما دا معشوم تیر سال لور چی دا خپل ما ما سرا دا خپل نیا سرا دا خپل ترولیان سرا عمری تراوان شو بس منگو یلالشا زیانی تارچر را کیجی چی خراب پلشی آغا معشوم تول لوان شو جاز توقتل دا معشوم و پسکر ولی چی تدفزل اکیم لوری سا قصور داده لپس لیکیم قصور داده چی دا عمران خان کی لادی ده و پادار کی لادی ده پا رولمیمو پاداروم ننمو پاداریم سباب من شاننا و پاداریم نا عمران خان جناب سپیکر سیب منگ دی خلقو تا اوامو ترکوست کو دی دارو تاویو چی دا خودی دا پارا پدی ملک را حمو کئی پدی غریبان و خلق را حمو کئی سوک گاڑای چلی سوک ریڑا چلی سوک رشکا چلی سوک دیاڑی کئی تاسو دا اگر زران نا پوستو کئی گا بلنش داخل ہو لی بجلی ادھا گیس بلنش داخل ہو لی ازانا اوڑنش یاگست ہے اپنی ملک را سر آوان دی تاسو بدماشی کئی یو انساب قائم کئی پر اعمل کے پا قانون بانی عمل ہو کئی پا این بانی عمل ہو کئی دا نظام با اللہ پا گوچکی اکو تاسو دانا گوڑای زیوہ تا چیلنج ورکوم چی امران خان دی پا جیل کی دا سادار تو قانون نفاس کی دا ٹولی پاٹھیانے اے ٹو زیت سوم را خلق چیو دا سر دی دا دی اوکس ہو در اوکس دی امران خان پا جیل کیولاڑی چی دو نکٹی ہو گئٹی دو دی تو گئٹی بیا پتو لیگ جا قوم دا چاس پرولاڑ لی اماندار سوکتے دیاندار سوکتے بیا براشم جناب سپیکر سے زمنگا پسوات کے مراسید چی دا آمی طبقی سر تعلق ساتی یو نوجوان دے دا غمور بیمارا پا کٹ کی پرتدہ پا کم ٹیم کی چی زمنگ پسوات کے ظلم پا کٹی دو دستہ چی دا آمی طبقی سر تعلق سر تعلق سر تعلق سر تعلق سر موسیقی 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 اپنی اپنے مجھے نہ کریں مشرب خلق سنہاں فرق آپ آپ روز خطورت آدیس ہزار موم سلم Ọرب مبارک تے چی کم سڑی اللہ طاقت ورکو اللہ ورمال ورکو او دا غد طاقت نا دا غد مال نا بل انسان تا نقصان ورسید دا دنیا و دا خیرت بترین انسان دے او دا کم انسان تا چی دا غد طاقت نا او دا غد قلم نا دا غد مال نا بل انسان تا پیدا ورسید دا دا ماں شیره بهترین انسان دے جس سوال در تکو ما تھاڑی غلائے قوم راہ پھوچے ملک راہ موکے خوش زندگی چمچہ وہ دارے کو سی شہدے دا انکانیم راہ پھوچے سجا کر خوش اللہ اکڑی امران خان اگل پاس ہوگا ڈیانرازی بیزانیر تربیت تک شہد ہے کہ کردہ خلیندہ محطان راہ سو tanto دیناس جو ہوجہ صالح زیر آلہ سندگی اللہ سہر امران خان پوری خبر کی جسا ہم مسلمان سکتا ہے جسا ہم مسلمان پر قلار اس کے ساتھ سکتا ہے امان امان داری امان داری ازت تنشی ختم ہو سوچا ہے جناب سپیکر سے میں تقول خیبر پختان خواہ پختانہ ازت خلقی ہے ازت ورکوم ازت غوارم کم زمان سے رضو لیم شرے اب من گو آپ کو خدا خودا داری ملسر خشی تا سوگو رئی دو ازارا تارا نمخ زمان دا پختانو سالو چار سوڑ رون عملی شیری چار سوڑ رون عملی پر تاریخ پلتیلی کل چیمران خان راگ یوڑ رون عملی چل دلی؟ چاری دلی دا؟ دا مید رون علاستی اوگل ازت ملسر سوچتا ہے ازمات پارا داوامو دا پارا دا 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 وطن پارا بند ہے اللہ پرو پیدا کرده اتا سن زورت نشتا خو مانگه پختانو زمان دا ملک خلق غیرت یعنی انشانلہ چیز ماند پارا آغا والارلد زمان پارا پجیل کی دی؟ زمان پارا پزندان کی بنده انشانلہ دنیا اوک کسو ترین پختان بوسرا دا امران خان سر سنگ پستان والادی چیبا مانکی سوم رسائی دا خانس دارا دا خپن ملس دارا دا این سرا زائی داریم زمان دی دا وطنم زمان دی ازخ پل پولیس رونو تا ریکویست کوم چی دا کم ظلم یکرد دی بس آخرا تا مواب دیکھ چی اللہ حکم داد دا پیغمبان اسلام سوال اللہ اسلامی رشاد مبارک تے تاسو کزان که دا موافی دو موافی دو تاقت پیدا کئی خود اللہ دا رزار پر دا این نور ما اوڑای تا قانون نما اوڑای تاسو بمخ تاسو بھٹکی آئی پابو روزی و قزم بسوات کیو بسطلیشو ننچرتب باجوڑ کیو بسطلیشو ہے ده زلال ما زمان رو رو پولیسو زلال ما اوڑای مدین می آدم تلالم نگر سرطو تو ختم بچیز ما بسی نمائنی لپاس پراتاو سوک دا چانپک گاری گی انصاب کوئی عدل کوئی اللہ خوش آلی گی اللہ اوڑای انصاب کونگو سرمی نکوم ازا زالیم تا ادایت نکوم دی اینا مندنا سپیکر سیپ ڈا ٹیم در اکو کام علیک وزیر محترم وزیر قانون صاحب کل دو چار باتیں میں نے کہیں تھی کوئی انفرمیشن لینے کے لیے تو ابھی انفرمیشن وہ گیدر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر ان کو انفرمیشن کنمی کر دی گئی ہے کچھ انفرمیشن ہمیں مل گئی تھی لیکن وہ کمپلیٹ نہیں تھی تو ایکارڈنگلی ان کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ہمیں ٹوٹل تفصیل فرام کی جائے جی ٹھیک ہو گیا میو عمر صاحب بات کریں گے آپ کل کر لیں کل کر لیں گے سر کل کر لیں گے کل کر لیں گے کل کر لیں گے کل کر لیں گے سر ٹھیک ہے آو سبا سڑے دو تم دیگا کل کر لیں گے بہتر اومان صاحب آج بات کرتے ہیں یا کل کریں گے ابھی چھوٹی کرنا چاہتے ہیں کریں بات کریں گے سر کل کریں گے تو ابھی تو اپوزیشن والوں کی باری نہیں آئی جب ان کو پھر یہ کریں گے تو پھر آپ ایسی سکون سے پھر سنیں گے بھی بس ٹھیک ہے سیٹنگیز ایڈان ٹل 2 پی ایم تھسڈے 20 سپٹمبر 2024 دسکشن کانٹینیوڈ